نحمده و نسلی و نسلیم علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین قال اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن المجید والفرقان الحمید اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلْمُونَ عَلَى النَّبِشُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا آئیے اپنے دلوں کو آباد کرنے کے لئے اور اپنی آخرت سمارنے کے لئے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں السلام و السلام علیکہ یا فیدیا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيْدِيَا حَبِیبَ اللَّهِ السلام و السلام علیکہ یا نور اللہ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيْدِيَا رَحْمَةً لِلَا اللہ چلا چلالہ وَعَظَمَ شَانُهُ وَأَطَمَ بُرْحَانُهُ کی حمد و سَنَا اور حضور تاجدارِ امبیاء حبیبِ کبریا نبیِ مُکرم شفیِ مُعظم رسولِ محتشم پیمبرِ محترم سیاہِ افلاق صاحبِ لولاق جنابِ احمدِ مُجْتَبَى پیارِ سونِ محمدِ مُصطفیٰ کی بارگاہِ عالی مرتبت میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد کروڑہ کرم ہے احسان ہے اس مالکہ جس کے حکم کے بغیر اندر کا سانس باہر نہیں جاتا اور باہر کا سانس اندر نہیں آتا اس نے ہمیں توفیق بخشی ہم نے عشاء کے سجدے کیے اور اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کا اس کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں یقیناً یہ میرے رب کا کر رہے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ اس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا جو پتہ نہیں ہلتا تو پھر چھے پھٹ کا بندہ بھی اپنی مرضی سے نہیں آتا یہ اس کا کرم ہوتا پتہ آتا ہے عامدِ مصطفیٰ کے حوالے سے میرے بڑے پیارے بھائی حضرت علامہ مولانا کاری عدیل نقشبندی صاحب آپ نے مجھے حکم فرمایا میں حاضر ہوا باقی جتنے ہیں عرشت اتاری صاحب ہیں شہر و چشتی صاحب جتنے بھی آپ سب پیارے مصطفیٰ کا ذکر سننے کے لئے آگئے تو آج کی یہ جو مجلس ہے جو محفل ہے یہ جو اکٹھ ہے ہمارا یہ آمدِ مصطفیٰ کے حوالے سے ہے آمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی علماء کرام تین حصیتوں کو بیان فرماتے ہیں نمبر ایک ہے خلقتِ مصطفیٰ یعنی مصطفیٰ تخلیق کب ہوئے نمبر ایک خلقتِ محمدیہ اور نمبر دو ہے ولادتِ مصطفیٰ اور تین نمبر بیستِ مصطفیٰ یہ تین حصیتیں بیان کی جاتی ہیں کریم آقا علیہ السلام کی پہلی جو صورت میں نے بتائی خلقتِ مصطفیٰ تخلیقِ مصطفیٰ یعنی محمدِ مصطفیٰ کے نور کی جب تخلیق ہوئی عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نبی کب بنیں اللہ کا رسول فرماتے ہیں فرماتے ہیں کنتو نبیشن و آدم بین المائی والتین میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے اور سوال یہ تھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنیں یہ نہیں بتایا کب بنا فرمایا کنتو نبیشن میں اس وقت بھی نبی تھا یہ کوئی نہ بتا سکا کہ مصطفیٰ کب نبی بنیں سوال تھا کہ آپ کب نبی بنیں فرمایا کنتو نبیشن و آدم بین المائی والتین میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے جب یہ کوئی نہ بتا سکا تو پھر یہ کوئی کیسے بتا پائے گا کہ مصطفیٰ کے نور کی تخلیق کا سب سے پہلے اللہ پاک نے کس شے کو پیدا فرمایا کریم مصطفیٰ نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری خدا نے سب سے پہلے میں مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا اول ما خلق اللہ نوری قبل العشیاء خدا نے سب سے پہلے میں محمد کے نور کو پیدا فرمایا اچھا اور روایتیں بھی نبی پاک کی ملتی ہیں اللہ کے رسول کا فرمان ہے اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور پھر ہے اللہ نے سب سے پہلے لوہ کو پیدا فرمایا اور تو یہ ساری روائیات مصطفیٰ سے ہیں اور کچھ کا سارا جو رسپے جاتا ہے اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور جب یہ محدثین کے ہاں طریقہ کار یہ ہے جب ظاہی طور پر احادیث ایک دوسرے کے متزاد آدھے خلاف نظر آئے تو پھر ان میں تطبیق پیدا کی جاتی ہے کیونکہ جب دو حدیثوں میں تضاد آ گیا تو پھر احتمال آ جاتا ہے جب احتمال آ جائے تو استدلال باقی نہیں رہتا جب احتمال پیدا ہو جائے تو پھر استدلال نہیں ہو سکتا اس لئے تطبیق پیدا کی جاتی ہے مثال کے طور پر سمجھانے کے لئے ارض کروں آپ نے سنا ہوگا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا اور یہ بھی نبی کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے بارے میں پوچھا جائے گا اب دونوں حدیث مصطفیٰ کی دونوں حق ہیں دونوں ساتھ ہیں اب محدثین نے جو تطبیق فرمائی فرمایا دونوں مصطفیٰ کی حدیثیں ہیں اور دونوں میں کوئی شک نہیں ہے دونوں حق اور سچ ہیں تطبیق یوں فرمائی کہ قیامت کے دن بروزِ معشد معاملات یعنی حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ حدیث اس نحج پہ ہے اور دوسرا عبادات یعنی حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا تو یوں تطبیق پیدا ہوگی دونوں حدیثیں ٹھیک ہوگی تو یوں تطبیق پیدا کی جاتے ہیں اب یہ ساری حدیثِ مصطفیٰ کی ہیں لوگوں تو اختصار کے ساتھ میں یہ کلوز کروں گا یہ تینوں حصیتیں تو اس کی تطبیق تطبیق اللہ کے ولی مصطفیٰ کے سچے عاشق اور کلندرِ نہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے ایک شیر میں فرما دی فرماتے ہیں لہو بھی تو کلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گمبدیاب کی نئے رنگ تیرے محیط میں ہو باب یا رسول اللہ اگر لوگوں کو پیدا فرمایا کلم کو پیدا فرمایا یا رسول اللہ یہ سارے نام آپ ہی جیے تمہیں اللہ نے کلم کو پیدا فرمایا تو یہ بھی مراد آپ ہیں لوگوں کو پیدا فرمایا تو یہ بھی مراد آپ ہیں تو نتیجہ یہ ہے میرے مصطفیٰ اول ما خلق اللہ نوری یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا فرمایا سب سے پہلے اللہ نے مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا اب پھر کچھ کا ساز اور کلم پہ جاتا ہے ہم ان کی بارگاہ میرز کرتے ہیں حدیث ساری پڑھو جب اللہ نے کلم کو پیدا فرمایا وہ جو حدیث ہے اول ما خلق اللہ القلمہ اللہ نے سب سے پہلے کلم کو پیدا فرمایا وہ سارا زورش پہ لگا دیتے ہیں دیکھئے جی سب سے پہلے کلم بنی پھر لکھا گیا بھئی اسی حدیث کو آگے بھی پڑھو فرمایا اول ما خلق اللہ القلم اللہ نے سب سے پہلے کلم کو پیدا فرمایا تو جب کلم پیدا ہوئی ان کے ساتھ تو اللہ نے فرمایا کلم لکھ کلم نے ہاتھ جوڑ دی ہے مالک کیا لکھوں فرمایا لکھ ما کانا وما یکون کلم وہ بھی لکھ جو ہو گیا اور کلم وہ بھی لکھ جو ہو گا بھائی ادب سے ارد ہے اگر آپ کی مان لیں کہ سب سے پہلے پیدا ہی کلم کو فرمایا تو پھر یہ کیوں فرمایا ما کانا وما یکون کلم وہ بھی لکھ جو ہو گیا ارے جب پیدا ہی کلم کو پہلے فرمایا تو یہ کیوں فرمایا کہ وہ لکھ جو ہو گیا پتا چلا کلم سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ تھا جس کے بارے میں فرمایا کلم وہ لکھ جو ہو گیا ارے جو کلم سے پہلے ہو گیا تھا جو تھا وہ نورِ مصطفیٰ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ تحقیر اور جو کلم سے کہا نا لکھ جو ہو گیا اگر پہلے ہی کلم کو فرمایا تو پھر یہ کیوں فرمایا کلم لکھ جو ہو گیا تو پتا چلا جو ہو گیا وہ کچھ نہ کچھ تھا اور جو کلم سے بھی پہلے تھا جس کی تخلیق کلم سے بھی پہلے ہوئی ارے کلم بعد میں بنی جس لیے ہمکم ہوا کلم لکھ جو ہو گیا جو کلم سے بھی پہلے ہو گیا تھا لوگو وہی نورِ مصطفیٰ وہی نورِ مصطفیٰ تھا فرمایا اللہ نے سب سے پہلے مصطفیٰ یہ کوئی نہ بتا سکا اور کوئی بتلا نہ پائے گا کیوں؟ کیونکہ اوقات بانتے ہیں دن اور رات کی گردش سے اوقات دن اور رات کی گردش سے بانتے ہیں اور دن اور رات کا وجود سورج اور چاند کے نظام سے آیا جب چاند اور سورج کی سرکولیشن ہوگی گردش ہوگی تو پھر دن اور رات وجود میں آئیں گے جب دن اور رات بنیں گے پھر ہی وقت بانتے ہیں نا دوپیر وہاں لوڈا بلا بائیس سپیر ہے تو بھائیو کوئی کیسے بتا پائے گا کہ مصطفیٰ کے نور کی تخلیق کب ہوئی ارے کوئی وقت نہ بتا سکا نہ قیامت تک بتا پائے گا ارے جب سورج اور چاند ہی نہ تھے تو پھر دن اور رات کیسے ہوتے جب دن اور رات نہ تھے تو پھر اوقات کیسے ہوتے تو مصطفیٰ کی تخلیق تب ہوئی جب کب بھی نہ تھا فرمایا اول ماں خلق اللہ نوری میں مصطفیٰ کا نور سب سے پہلے پیدا ہوں جب وقت بھی نہیں بنا تھا میرے نبی تب نبی کا نور تخلیق ہوا جب وقت بھی نہ تھا تب مصطفیٰ تھے جب نور مصطفیٰ تھا ایک نور مصطفیٰ تھا دوسرا بنانے والا خدا تھا ایک خدا کی ضرورت تھی دوسری نور مصطفیٰ کی تخلیق تھی اور پھر آگے آ چاہیں دوسری حیدی ولادت مصطفیٰ یہ کب ہوئی تو ولادت مصطفیٰ بارہ ربیل اول کی تڑکے کا ویلہ تھا سوہانی گڑیاں تھی دن آ رہا تھا رات جا رہی تھی تو خدا نے رحمت للعالمین بنا کر کے چاہتے خدا نے رحمت اور سب سے بڑی بندے کے لئے رحمت یہ ہے کسی چیز کے لئے بھی سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ اس کا وجود بن جائے رحمت یہ ہے اس کا وجود انسان کے لئے آکسیجن ضروری ہے تو انسان کے وجود کے لئے پہلو آکسیجن کا ہونا لازمی ہے جب مصطفیٰ تمام جہاندوں کے لئے رحمت ہوئے عالمِ نباتات جمادات عالمِ برزت عالمِ دنیا ججمت تمام جہاندار کے جہاند چیزوں کے لئے میرے نبی رحمت ہوں گے تو سب سے بڑی رحمت کسی شئے کے لئے اس کے وجود کی باقا ہے اس کا وجود ہوں گا تو اللہ کا قرآن کہتا ہے میں نے مصطفیٰ کو تمام جہاندوں کی رحمت بنا کر بے جا اگر مصطفیٰ کی تخلیق جو پہلے نہیں مانتے جو پہلے تھا پھر اس کے لئے رحمت رحمت کا پہلے لانا لازم ہے تب ہی تو اس کے وجود کے لئے رحمت ہوگی نا تو فرمایا میں نے تمام جہاندار کے لئے مصطفیٰ کو رحمت بنا کر بیچا اچھا جب رات کے لئے بھی مصطفیٰ رحمت اور دن کے لئے بھی مصطفیٰ رحمت تو جب خدا نے مصطفیٰ کو مبعوث فرمایا ویلادت ہی من مصطفیٰ کی تو رات کو بھی محروم نہ رکھا اور دن کو بھی محروم نہ رکھا رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا جہاں رات اور دن کی سنگت اور ملاب ہوا وہیں مصطفیٰ تشریف وہیں مصطفیٰ تشریف اور بیچنے والا کہتا ہے قد جا اکم من اللہ نور میں نے نور پہچا اور جس کی گوز میں آئے ماں جی فرماتی سیدہ امنا خارجان منڈی نور لوگوں میرے گود میں نور آیا اور شام کے محلات دیکھ لیے دائی کہتی ہے راجی سناولہ پانی پتی لکھتے ہیں جب سیدہ علیہما سادیہ لے کر سونے کو چلی گئی اپنی بستی دے بیچ اپنے پینڈ میں چلی گئی نا اپنی بستی میں تو دو چار دینے لنگے تو اس بستی کی چند عورتیں اکھٹھی ہو کر مصطفیٰ کی جو دائی صاحب امنا جی ہیں سیدہ علیہما کے کار میں آگئی آ کر کہتی ہے علیہما سادیہ بتا تو بہت فضول خرچ ہو گئی ہے لگتا ہے تیرے ہاتھ میں کوئی بہت مال لگا ہے تو بڑی فضول خرچ ہو گئی علیہما رات ساری بستی کے دیئے گل ہو جاتے ہیں تیری جھوپڑی سے چند چند کروشنی بائے راتی رہتی ہے علیہما تیرے پاس اتنا تیز آئے گا اتنی فضول خرچی ہو گئی ساری رات تیرے گھر سے روشنی چند چند کروائے راتی ہے تو سیدہ علیہما فرماتی ہے ما کنہ نہ تاگ علیہ السراج من یومنہ خضرہو ارے میری محلے دار نو ارے میری پڑوسروں میری پرادری کی عورتوں تم کہتی ہوں میں نے دیا کبھی بجایا ہی نہیں سنو جب سے یہ کبری والا آیا میں نے دیا کبھی جلایا ہی تو علیہما یا رسول اللہ کہتی ہے جب سے یہ کملی والا آ گیا میں نے دیا کبھی جلایا ہی نہیں ہے بلکہ جس کمرے میں اندھیرہ ہوتا کوئی چیز لینی ہوتی لوڑ ہوتی نبی پاک کو ہاتھوں پر تشریف اس طرح سیدہ اس کمرے میں چلے جاتی وہ نور علا نور ہو جاتا فرماتی میں نے کبھی دیا جلایا ہی نہیں ہے تو دائی کہتی ہے میرے گھر میں نور تھا اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے گھلیوں میں نور دیکھا کھل کمر علیہ لطلباد آ رہے ہیں لَمْعَرَا قَبْلَهُ وَلَا مَعْدَهُ مِسْلَا صحابہ کہتے ہیں ہم نے گھلیوں میں نور دیکھا اممہ جی عائشہ صدیقہ زوجہ محترمہ آپ کہتی ہیں آپ مسکرائے تو سوئی مل گئی اب جس نے بھیجا وہ کہتا ہے میں نے نور بھیجا جس کی گود میں آئے وہ کہتے ہیں میں نے نور تھا جس نے پالا دائی کہتی ہیں میرے گھر میں نور تھا صحابہ جو جن رات جہنب آرتے تھے وہ کہتے ہیں ہم نے نور دیکھا ارے آج چودہ سو صدی آباد ارے نادان تو کہتو وہ نور نہ تھا آج چودہ سو سال بعد ہم تیری مانے کے صحابہ کی مانے ہم تو صحابہ کی مانے گے تیری مانے کے سیدہ حلیبہ کی مانے ہم سیدہ حلیبہ کی مانے گے ارے دمولوی صاحب چودہ سو سال بعد تو کہتا نور نہ تھا ہم تیری مانے کے سیدہ عائشہ کی مانے ہم اممہ جی سیدہ عائشہ کی مانے گے ارے تکبیر تیری مانے کے نور والے کی آمد نور والے کی آمد نور کی آمد تو بھائیو اللہ کہتا میں نے نور بیچا مصطفیٰ نور بشر بھی ہیں نور بھی ہیں اچھا میں اور آپ آجا کٹھے ہوئے ہیں اللہ کے رسول کی ولادت کی خوشی مناعے کے لئے مسئلہ سون لو کہ اللہ کے نبی کی محبت کچھ بھی کوئی ظہار کرتا ہے اللہ پاک اسے محروم نہیں رکھتا مسئلہ ہے اللہ کے نبی کی محبت کا جو ظہار کرتا ہے اللہ اسے محروم نہیں کرتا قرآن کی بات ہے اپنے تو اپنے رہے ابو لہب وہ بادبخت سیٹیفائیڈ جہنمی ہے جس کی وحید میں اللہ نے پوری صورت نازل کی ہے جب مر گیا حضرت عباس کی خواب میں آیا حضرت عباس پوچھتے ہیں دس نہ تیرے نرکی بنیا کہتا ہے محمد عربی سچا فرماتے تھے بڑا عذاب ہے دوزخ میں ہوں لیکن جب پیر کا دن آتا ہے وہ جو سویبا نے مجھے آ کر خوش خبری دی تھی نا محمد عربی میرے پتی جا پیدا ہونے کی اس خوشی میں جس انگلی کے ساتھ میں نے اسے آزاد کیا تھا ہر پیر کے روز اس انگلی سے مجھے رس ملتا ہے جسے چوستا ہوں تو طبیعت میں سکون آ جاتا ہے وہ جو نبی کی محبت انہیں خوشی کرتا ہے اللہ دشمنوں کو بھی محروم نہیں رکھتا جو اللہ کے سجدہ کرے اللہ کے رسول کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کر میں اور آپ اللہ کے رسول کی آمد کی خوشی بنائیں اللہ کیسے محروم رکھے گا آؤ قرآن کا یہ ایک اور واقعہ لے لو پتہ ایک فراؤن گزرا ہے جس نے خدای کا دعویٰ کر رکھا تھا اور اس کے شاہی نجومیوں نے بتایا کہ تیبنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا وہ تیری ساری بادشاعتی ایسی جیسی کر دے گا اس نے بڑے سربند کیے کہ یہ موقع نہ آئے آخر پھر اس نے بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا بچیوں کو وہ زندہ رکھتا اللہ بچانے والا تھا اللہ کے حکم کے منشہ کے مطابق آپ کی ماں جی نے ایک صندوق میں موسیٰ پاک کو لٹھایا اور صندوق پانی کی لیروں کے حوالے کر دیا صندوق تیرتا ہوا فیراؤن کے محل کے قریب پہنچتا ہے فیراؤن اور اس کی بیوی آسیا نے جب صندوق دیکھا دو میں جی آگے صندوق کو پکڑ لیا صندوق کا ڈکن اٹھایا بیچ میں دیکھتے ہیں سونا سا بچہ مسکر آ رہا تھا مسئلہ سن لو نبی سارے سونے ہوتے ہیں نعوذب اللہ اللہ نے کوئی نبی بھی بات صورت نہیں بھیجا سارے نبی سونے ہوتے ہیں تو جب موسیٰ پا کو مسکراتے دیکھا نا سونا بچہ مسکر آ رہا ہے تو قرآن کہتا ہے آسیا کے موں سے نکلا کہ یہ تو میری آنکھوں کی تھنگ ڈک ہے اس نے تو میرے کلیجے میں تھنگ ڈال دی ہے مفسدین اکرام فرماتے ہیں کہ آسیا نے جو اللہ کے نبی کی محبت میں یہ جملہ بولا تھا اللہ نے اس جملے کے صدقے میں اس جملے کے بولنے کے بدلے میں آسیا کو امام کی دولت بھی عطا فرمائی اور جنت میں عالی مقام بھی عطا فرمائے اور مفسدین اکرام فرماتے ہیں اگر فیرون بھی موسیٰ پا کی محبت میں کوئی جملہ بول دیتا کوئی محبت کا ہی ظاہر کر دیتا اس کی خدای کے دعوے کے باوجود اللہ اپنے نبی سے محبت کا عجر ضرور ادا وہ پتھر بان کے خلوتا رہا ان کی اولاد نہیں تھی بچا وقت مسکرہ بھی سیدہ آسیا تو موسیٰ پا کی محبت میں جو جملہ بولا جو محبت فرمائی اللہ نے اس کے صدقے میں ایمان بھی عطا فرمایا اور چار جو بہترین عورتیں ہیں اللہ نے ان میں بھی بکا ماتا تو یہ نہ سوچا کرے کہ میں مارا بند ہوں میں انہیں تو تھوڑی بھی خوشی کی ہے کوئی بندہ انہیں داسر پر کی ٹافیاں بانٹی ہیں کوئی بندہ ہوگا اس نے ایک سیر چول پکا کے بندے ہیں کسی نے ایک بیج لائیا کسی نے ایک چڑھ دی لگائی ہے کسی دیکھنا دے چھتیا یہ جو ہم خوشی کرتے ہیں آج کی محفل میں کسی نے دار پر یہ دیتے کسی نے سو دیا ہوگا یہ ہم اپنی اوقات کے بطاب کرتے ہیں لیکن جس ذات کے لیے کرتے ہیں جس رب کے محبوب کے لیے کرتے ہیں جب وہ عطا کرتا ہے وہ کریم بن کریم ہے وہ ہماری اوقات دیکھ کر نہیں عطا کرتے اپنی شان دیکھ کر وہ اپنی شان دیکھ کر عطا کرتے ہیں تارے تکبیر وہ اپنی شان دیکھ کر عطا کرتے ہیں شیخ سعیدی نے لکھا بڑا پیارا ایک حقائط ہے شیخ سعیدی لکھتے ہیں سلطان محمود غزنوی کا دور تھا اور سلطان محمود غزنوی بڑا خدا ترس بادشاہ ہے بڑا اللہ کے بلیوں سے محبت کرنے والا بادشاہ خزرہ ہے اور یہ غزنی شہر کے رہنے والا تھا آپ کبھی کابل جو کیپیٹل ہے نا افغانستان کا دار الحکومت ہے کابل سے کندھار جائیں تو ایک سو پچیس کلومیٹر بعد یہ غزنی کا شہر آتا ہے داتا صاحب کا اور سلطان محمود غزنوی دیش شہر ایک کوئی یہ دومیں کا سلطان محمود غزنوی در سوی چوپڑے نے جڑا سلطان محمود غزنوی بڑھایا اس مدرسے میں داتا صاحب پڑے ہیں تو سلطان محمود غزنوی نے ستارہ عملے تک ہندوستان تک کیتے ہیں نا تو سلطان محمود غزنوی کا دور ہے غزنی شہر کا ایک مارا سا بندہ بیمار ہو گیا اچھا وہ بیمار ہونے کے بعد اس وقت کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں حکیم کو جا کر کہتا ہے یار میں بڑا اکھاں بڑی تکلیف ہے حکیم کہتا ہے میں تجھے دوائی بنا دیتا ہوں تیری دوائی میں شہد ڈال دا ہے میں نے تو اج کر شہد لے کر آجا باقی دوائی میں دے دیتا ہوں شہد اس دوائی میں میں مکس کر کے دوں گا تو وہ کھا تو ٹھیک ہو چاہے گا وہ بندہ چلا جاتا ہے وہ اتفاق سے شہد کا موسم نہیں ہے وہ بندہ کانداروں کے پاس جاتا ہے وہ اپنے رشتے داروں کے دروازے کٹ کٹ آتا ہے اسے کہیں سے شہد نہیں ملتا وہ آجاتا ہے حکیم کے پاس دوسرے دن آتا ہے کہتا ہے میں نے دکانداروں سے پوچھا ہے میں بڑے بڑے اپنے چودریوں کے دروازے پر گیا ہوں میں نے رشتے داروں کے دروازوں پہ بھی جا کے دستک دی ہے مجھے شہد نہیں ملا میری رات بڑی اکھی کٹتی ہے چلو جیندی دوائی ہے میں نے دے دے کجھ نہ کجھ تو یہ اثر کرے گی نا اب مجھے شہد نہیں ملتا حکیم کہتا ہے تیری دوائی شہد کے علاوہ اثر نہیں کرے گی ہاں اکبا وہ کہتا ہے میں تو مر رہا ہوں تو حکیم کہتا ہے بات سن پتہ میں بتا دیتا ہوں لے تو ہاں شہد مل جائے گا وہ کہتا ہے قدر سے شہد ملے گا حکیم کہتا ہے جو ہمارا سلطان ہے جو ہمارا پادشاہ ہے وہ بڑا خدا ترس بندہ ہے وہ بڑا اللہ کے بخلوق کا فائدہ کرنے والا انسان ہے اتفاق سے جنگ پہ نہیں ہے وہ اپنے محل میں موجود ہے اس کے دربار میں چلا جا وہاں سے جا کر شہد کا سوال کر وہ تجھے ضرور شہد دے دے گا وہ بندہ کہتا ہے نا سویر ہی جانا اس نے گھر میں سے ڈپی لی اور ڈپی لے کر سلطان محمود غزنوی کے دربار میں چلا گیا اس نے جا کر سلطان کے دربادے کو کھڑکایا سپائی بائر آیا سپائی پوچھتا ہے سوالی بتا تیرا سوال کیا ہے تیرے کیا پریشانی ہے وہ کہتا ہے یہ ایک ڈپی شہد کا سوال ہے تمہارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے لیے بڑی بات ہے ایک ڈپی شہد کی بادشاہ کے دربار سے لینے آیا ہوں مجھے ایک ڈپی شہد مل جائے سپائی میں ڈپی پکڑ کر سلطان کے دربار میں چلا گیا سلطان کا دربار سجا تھا وزیر اور مشیر بیٹھے تھے وہ جا کر کہتے ہیں سلطان آج تیرے دربار میں ایک مڑا بندہ وہ کہتا ہے مجھے ایک ڈپی شہد دے دو کہتا ہے مجھے شہد چاہیے سلطان پوچھتا ہے کہ میرے راشن کے سٹور کا ملچھی کدھر ہے اس کو بلایا جاتا ہے وہ آ جاتا ہے سلطان اس کو حکم یہ دیتا ہے میرے سرکاری راشن کے سٹور سے یہ جو سوالی ہے نا یہ جو ایک ڈپی شہد لینے آیا ہے اسے شہد کے تین پیپے عطا کر دو اسے شہد کے تین کنستہ راتا کر دو مجھے کہتا ہے بادشاہ سمجھ نہیں آئی سوالی نے ایک ڈپی شہد مانگا ہے اس کی ڈپی ہے تو کہتا ہے تین پیپے نو دے چھڑو سلطان مسکرا دیا سلطان کہتا ہے تیری اپنی سوچ ہے وہ جو میرے دربار میں آیا ہے جس نے میری کنڈی کڑ گئی ہے جو ایک ڈپی شہد مانگتا ہے اس نے اپنی یوقات کے مطابق سوال کیا ہے میں سلطان کا بادشاہ ہوں میں نے اس کی یوقات دیکھ کر نہیں اپنی شان دیکھ کر رہا تھا نعرِ تکبیر نعرِ مسالت تاجدارِ ختم نبوفت عظمت و شانِ مصطفیٰ یہ کہتا ہے میں نے اپنی شان دیکھ کر رہا تھا وہ یہ تو دنیا کے بادشاہ کا حال ہے وہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں جس مصطفیٰ پر ہم درود پڑھتے ہیں وہ قریموں کا قریم ہے جس اللہ کو ہم سجدہ کرتے ہیں وہ شہنشاہ کا شہنشاہ مت پریشان ہوا کرو مسیح تکرہ یوئی مہددار پہ یہ دیتے نہیں تم نے اپنی یوقات دیکھ کرنا ہے اس ذات نے اپنی شان کے مطابق عطا کرنا ہے تو کوئی کچھ بھی چھوٹی تھی بھی خوشی کی ہے میرا اللہ اسے ضرور نمازے گا میں نے پہلے بتایا مسلمان تھے مسلمان لیا گئے غیر مسلم اللہ کا مخالف رب کا دشمن بھی اللہ کے رسول کی آمد کی خوشی منائے رب کنو محروم نہیں کرتا تو جو اللہ کی بارگاہ میں متھا ٹیکنے والا اللہ کے رسول پر درود پڑھنے والا اللہ کے رسول پر صدقے یا رسول اللہ کی ورد کرنے والا اس کی آمد کی خوشی منائے گا تو میرا رب کیسے محروم کرنے گا تو آمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا نبی پاکی آمد کی خبریں پہلی مشہور تھی سارے نبی آتے رہے اے اپنی امت کو بتاتے رہے ایک اللہ کا محبوب نبی آئے گا اچھا صرف آتے نہیں رہے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے اے اللہ وہ جو تیرا شانو والا نبی ہے وہ جو تیرا محبوب نبی ہے ہمیں اس کی امت میں پیدا فرما یار موسیٰ اللہ پاک کے جنالی پر غمبر ہیں جن پہ میرا رب دور پہ کلام کرتا ہے جو اللہ سے کلام کرتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں باری تعالی ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دے عیسیٰ پاک و رو اللہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے اللہ نے اپنے نبی کا امتی بنا عیسیٰ موسیٰ جیسے نبی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرے جس کا امتی بننے کے لئے یار ہم نے دعائیں بھی نہیں کی ہیں ہمارے کرتود بھی جنگیں نہیں ہیں پھر بھی میرا رب اپنے نبی کی امت میں پیدا فرمائے یہ اللہ کا کرم نہیں تھا اور کیا ہے اس وقت دنیا میں بطالیسوں مذہب نے دی چار ہزار دو سو مذہب نے دنیا ہوتے کوئی باندر کے آگے چکا ہے کوئی گائیں کا موت پیتا ہے کوئی بتوں کو سجدہ کرتا ہے کوئی کیڑوں کو کوڑوں کو کرتا ہے کوئی درختوں کی پوچھا کرتا ہے کوئی آگ کے آگے لیٹا ہوا ہے اب دیکھ اللہ نے بطالیسوں مذہبوں میں سے تجھے سچے سترے مذہب اسلام میں پیدا کیا یہ میرے رب کا کرم نہیں تھا اور کیا ہے تھارہ زار اللہ دی مخلوق کا یہ چھوٹے کوڑے نے کیڑے مکوڑے نے چوہے نے اللہ نے تجھے سونی صورت والے انسان میں پیدا کیا یہ رب کا کرم نہیں تھا اور کیا ہے یہ اللہ کا فضل نہیں تو یہ پہلے مشہور ہو چکا تھا اللہ کے نبی آئیں گے تو قرآن کہتا ہے یہ انج پہچان دینے اے میرے بیب جی میں اپنے پترانوں پہچان دینے اس طرح یہ کہاں زد کرتے ہیں یہ نہیں مانتے آپ کو یا زد کرتے ہیں تو اللہ کے رسول جب تشریف لائے تو آپ نے اپنے پیارے ابو جی کا چیرہ نہیں لیکھا وہ پہلے وسال کر گئے چھ سال کی عمر ہوتی ہے میرے کریم نبی کی کریم امہ جی سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ پردہ کر جاتی ہیں اب پھر دادہ جو کریم دادہ ہے آپ کے حضرت خواج عبد المطلب وہ آپ کی پرورش کرتے ہیں جب میرے نبی کی سات سال کی عمر ہوئی ستمیں سالوے سے تو اللہ کا رسول کو بڑی محبت کرتے تھے دادہ جی وہ جانتے تھے اس کی ایمان دنیا سے چلی گئی ہے باپ دنیا میں نہیں ہے تو یہ میرا پوتا ہے بڑی محبت کر فرماتے ایک لمحے کے لئے بھی اکھوں اولے نہیں سن کر دے حضرت عبد المطلب اپنے ساتھ بٹھایا کرتے جب میرے نبی کی سات سال کی عمر ہوئی تو آنکھیں دکھنے لگی آنکھوں میں تکلیف ہوئی حضرت عبد المطلب نے دوائی لی علاج کروایا آنکھیں ٹھیک نہ ہوئیں تو کسی نے بتایا اے مکہ کے سردہ اے خاجہ عبد المطلب جو اقاز کا بزار ہے جو منڈی ہے وہاں پہ ایک حکیم کی دکان ہے وہ حکیم بڑا سیانہ ہے وہ دوائی بھی دیتا ہے وہ دارو بھی دیتا ہے وہ تو دم کرتا پھوک مارتا ہے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے اللہ کرم کر دیتا ہے آپ اپنے پوتے کو اس حکیم کے پاس لے جائیں حضرت خاجہ عبد المطلب پیارے نبی پاک کو اس حکیم کے پاس لے جاتے ہیں جاکہ دکانداروں کو پوچھ دینے ان دی دکان کیڑی دکاندار پت آتے ہیں اے مکہ کے سردار یہ دکان اس حکیم کی ہے آپ دکان بھی ایک دیتا دکان باندھوا آپ پھر پوچھتے ہیں اس کی تو دکان باندھا یہ کب دکان کھولے گا وہ کہتے ہیں اے مکہ کے سردار بندہ بڑا سیانہ ہے دور دور سے اس کے پاس مریض آتے ہیں یہ دوائی دیتا ہے وہ مریض جس پر کوئی دوائی اثر نہیں کرتی جس کو لوگ لا علاج قرار دیتے ہیں یہ پڑھ کے پھوک مارتا ہے اللہ کرم کرتا ہوں وہ مریض بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں تو حضرت خاجہ عبد المطلب پوچھتے ہیں یہ دکان کھولے گا کیوں وہ کہتے ہیں جی بڑا مانموجی بندہ درویش بندہ ہے دکان کے ساتھ اس کا رہیش کاروا تو یہ جب دکان بند کرتا ہے پھر پا میں چھے مہینے لنگ جن سال گزر جائے پتہ کوئی نہیں کرتے دکان کھول دا آپ پوچھتے ہیں اچھا تھی انہیں بند کی دن کیتی ہے وہ دکان در کہتے ہیں اے خاجہ عبد المطلب انہیں آج جی دکان بند کیتی ہے ابھی اتنی بات ہوتی ہے وہ جو حکیم دکان بند کرتے اپنے گھر میں بیٹھا تھا اس کا مکان میں زلزلہ بپا ہو گیا وہ داؤڑ کر باہرہ کر دروازہ کھولتا ہے جب دروازہ کھولتا ہے اس کی نظر مصطفیٰ کے چیرے پہ پڑتی ہے نا الٹے پاؤں واپس چلا گیا پھر کنڈی مار لئی حضرت عبد المطلب بڑے ران ہوئی باہر آیا ہی آیا پھر چلا گیا اندر سے کنڈی لگا لی ہے لوگوں تھوڑا وقت گزرتا ہے وہ حکیم وہ درہ وہ راہ وہ درنیش انسان وہ جو چھے سے مہینے رب کے عبادت کرتا ہے وہ باہر آتا ہے اس کی داڑی کے بالوں سے پانی کے کترے گرتے ہیں وہ غسل کر کے باہر آتا ہے اس کے ہاتھ میں کچھ ورکیں ہیں جو پہلی آسمانی کتابوں کے ہیں وہ ورکیں لے کر میرے نبی کے سامنے آیا وہ پہلے ورکیں کو پڑتا ہے مصطفیٰ کے بدحاں کے مکڑے کو تکتا ہے وہ ورکہ پہتتا ہے دوسرے ورکہ دیکھتا ہے مصطفیٰ کی والنائل کی ظلفوں کی زیارت کرتا ہے وہ تیسرے ورکہ پڑتا ہے مصطفیٰ کے علم نشرہ کے سینے کو تکتا ہے وہ ایک ایک ورکہ پڑتا جاتا ہے سر سے لے کر مصطفیٰ کو پہوں تک زیارت کرتا جاتا ہے جب سارے مصطفیٰ کی زیارت کی جب سر سے لے کر پہوں تک تک آ تو پھر کیا ہوا پھر مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان ہو گیا مصطفیٰ پہ نصار ہو گیا کہتا ہے اے عبد المطلب یہ جو آپ کا پوتا ہے اللہ اس کو بڑی شادے عطا کرے گا اللہ اسے بڑی عظمتیں عطا کرے گا وہ ہم پوچھتے ہیں پھر تیری سمجھ نہیں آئی ہم تو تیرے پاس ایک کام آئے ہیں وہ کہتا ہے جی وہ سبب جو میرے استادوں نے پڑھایا ہے وہ کتابیں جو پہلی آسمانی ہیں ان کی جو میرے پاس علم ہے جو میرے مرشد نے مجھے بتایا ہے جو میرا علم نے مجھے علامتیں بتائی ہیں جو اللہ کے آخری نبی میں ہوں گی جو اللہ کے محبوب نبی میں ہوں گی اے مکہ کے سردار وہ ساری علامتیں آپ کے پوتے میں پائی جاتی ہیں اللہ انہیں بڑی شانے عطا کرے گا آپ یہودیوں سے اسے احتیاط سکتے ہیں تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں اچھا میرا کامتیں اٹھتی میں بھی ایک کام آیا تیرے کو وہ پوچھتا ہے مکہ کے سردار حکم فرمائیے آپ کس کام آئے ہیں حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میرے پوتے کی آنکھیں دکھتی ہیں میں نے تیری بڑی مشہوری سنی ہے کہ تُو بڑا دانا حکیم ہے اور یہ بھی سنا ہے جس مریض پر دوائی اثر نہیں کرتی تُو پڑھ کے پھوک مار کر دم کرتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے میرے پوتے کو بھی دم نم کر دے میرے پوتے کو لیکن دوائی اور دارو دے وہ کہتا ہے ہاتھ پاندھ کر نہ گوڑیاں پار نیچے بیٹھ گیا کہتا ہے مکہ کے سردار آپ طبیب کو مریض کے پاس لے آئے آپ مختار کو مجمور کے پاس لے آئے آپ نبی کو امتی کے پاس لے آئے ہیں آپ طبیب کو مریض کے پاس لے آئے ہیں آپ دادا کو منتے کے پاس لے آئے ہیں اس کے پاس اس کی آنکھوں کی شفاہ ہے کلقائنات کو شفاہ اسی کے نام سے ملے گی آپ اپنے پوتے کو کہیے اپنا لعب جو ہے اپنی آنکھوں پر لگائیں اکھاں نے ٹھیک ہو جانگیاں کریم آقا اپنا لعب نکال کر اپنی آنکھوں پہ لگاتے ہیں آنکھیں اینج ٹھیک ہو یہاں جنہیں قدی کو جو ہویا ہے نارے تکبیر نارے رسالت عظمت و شان مصطفیٰ آنکھیں اینج ٹھیک ہو یہاں جس طرح کو جو ہویا ہے حضرت عبد المطلب وہ نبی کے قدموں پہ بیٹھ گیا کہتا ہے وہ علان نبوہ سے پہلے غلام ہو گیا حضرت عبد المطلب کہتے ہیں وہ جانے کہ کہنے لگا عیسائیوں سے یعودیوں سے خدشہ ہے وہ نقصان پنچائیں گے اپنے اسے شانوں والے پوتے کو اعتیاد سے رکھئے آپ فرماتے ہیں اچھا ایک گالت داست میں نے تیری بڑی مشہوری سنی ہے میں نے سنے تو بڑا دنا حکیم ہے تیرے پاس دور دور سے مریض آتے ہیں اور وہ مریض جو لا علاج ہوتے ہیں جن کو دنیا کے ڈاکٹر لا علاج خرار دیتے ہیں وہ تیرے پاس آتے ہیں سنے تو دم کر کے پھوک مارتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اے حکیم یہ تو بتا وہ مریض جو لا علاج ہو جن پر کوئی دوائی اثر نہیں کرتی تو کیا پڑ کے پھوک مارتا ہے جو چنگ پڑے ہو جاتے ہیں وہ کہتا ہے یہ قراز ہے لیکن آپ کو میں بتا دیتا ہوں میرے پاس وہ مریض جن پر کوئی دوائی اثر نہیں کرتی جن کو دنیا کے حکیم لا علاج خرار دیتے ہیں جب وہ میرے پاس آتے ہیں تو میں موں میں کہتا ہوں اے اللہ تجھے تیرے محبوب کی شان کا واسطہ تجھے تیرے اس تو والے نبی کا واسطہ تجھے تیرے آخری نبی کی محبت کا واسطہ اس کو آرام دے دے یہ کہا کہ میں پھوک مار دیتا ہوں اللہ اسے شفاہ دے دیتا ہے اللہ اسے شفاہ دے دیتا ہے یہ تو یہ کہہ جب بارش نہیں ہوتی تھی آپ توسیلے سے لوگ بارشیں مانتے پچھانٹ رو پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں لگزش میں توبہ کی ہے تو واسطہ مصطفیٰ کا دیا تھا واسطہ محمد عربی کا دیا تھا اللہ نے قبول فرمائی تھی ہمارے تو وہ کریم نبی ہیں تو بھائیوں یہ جو ہم ملاد مناتے ہیں منانا چاہیے اس پہ اللہ حجر دیتا ہے میری گزارش یہ ہے ملاد بھی منائیں ملاد والے کو بھی منائیں ملاد ہم مناتے ہیں نا او ملاد والے کو بھی مناؤ وہ شاہ صاحب کو فرما رہے تھے ملاد کی ہر بندے کو ملاد منانا چاہیے وہ ملاد کے لئے لوڑ نہیں ہے میرے لگا مولوی فیصلہ بہ دعاوے یا کوئی سونڈ والا پائیا وے کیمرے والا نہیں ہر بندہ روز ملاد کرو اپنے گھر میں کوئی صاف چادر بچھاؤ پا میں چٹی ہے پا میں پھولدار پا میں رنگدار چادر بچھائیے اپنے بچوں کو بٹھاؤ اپنی بیوی کو بٹھاؤ اپنی بینوں کو بٹھاؤ اپنی ماں کو بٹھاؤ اور پڑھو نبی پاک پر السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ اتنے جمعے پڑھتے ہو اتنے یا میں فلاں بچ جاندے ہو یار نبی کی شان کی کوئی ایک بات بتا نبی کی ذکر کر اللہ کے رسول کی محبت اپنے بچوں میں ہمارے نات کا کہتے ہیں شمع جلالو میں کہتا ہوں نبی کی محبت کی شمع نہیں پان بڑھ میں چالو اپنے دلوں میں نبی کی محبت اپنے بچوں کو سکھاؤ اپنی بیٹی کو بتاؤ میری پیاری بیٹی یہ جو نبی ہے نا کملی والا جس کا ملاد ہے جس پر ضربود پڑھ رہے ہیں کسی کا صدقہ تو میرے سینے پہ کھیلتی ہے ورنہ جب یہ نبی نہیں آئے تھے جس کے بیٹی پیدا ہو جاتی ہفتہ شرما مارا کرونا نکل دا کوئی جنگل میں داوڑ جاتے کہ میرے تو بیٹی پیدا ہو گئی پھر بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے سگا باپ قتل کر دیتا پھول جیسی پرنیوں کو جو آج سینے پہ کھیلتی ہیں ہم دیکھتے ہیں بیٹیاں کا باپ کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے وہ بیٹیاں سرہ باپ زمین میں زندہ گاڑ دیتا بیٹی ترلے کرتی رہتی بیٹی منتیں کرتی اب بجھے میرا قصور کیا ہے میرا جرم کیا ہے میرے باپ جو مجھے قتل کر رہا ہے میرے باپ مجھے قتل نہ کر میں کبھی تجھے نیا سوٹ نہیں لینے کے لئے کہوں گی میں کبھی تجھ سے کھلانے نہیں مانگوں گی میں کبھی نہیں کہوں گی مجھے نانی گھر لے جا میں کبھی کوئی فرمائش نہیں کروں گی مجھے قتل مت کر وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں مٹی پوندا گیا میری بیٹی آدھا زمین میں چلی گئی وہ میری منت کرتی رہی مجھے ترسنا آیا جب وہ زمین تک ساری دن سے گئی میری بیٹی کا صرف گردن بھائے رہ گئی پھر اس نے آنکھیں اٹھائی نا آسمان کی طرف اللہ کی طرف نظریں اٹھا کر رو کر کر دی ہے اے اللہ اب وقت آگے اپنے نبی کو بھیج جو بیٹیوں کو استعاة آ کرے گا اے اللہ اپنے نبی کو بھیج جو ہماری جانوں کو تحفظ دے گا اے اللہ اپنے نبی کو بھیج جو بیٹیوں کو مقام اتا کرے گا بیٹی یہ اسی نبی کا صدق ہے تو میرے سینے پہ کھیڑتی ہے میجی یہ جو رب نے تجھے استے دی ہے یہ جو جنت تیرے قدم ہوتا لے ہے یہ میرے نبی کی ولادت کا صدقہ ہے یہ میرے نبی کی ولاد کا صدقہ ہے ورنہ جب نبی نہیں آئے تھے ماں جائے دارد کے ساتھ منڈی جاتی جس پتر کے اکمے وہاں آتی وہ پتر سکا اپنی ماں کی بازوں پکڑ کر اکاس کی منڈی میں چلا جاتا ماں کو تھڑے پر کلارتا بازوں پکڑ کر آواز لگاتا لوگوں میرے ماں خرید لو میں ماں بیچتا ہوں لوگوں میرے ماں خرید لو ماں بیچتا ہوں لوگوں کام کروانے کے لئے مائی خرید لو ماں بیچتا ہوں ماں یہ نبی کا صدقہ ہے تیری بولیاں لگتی تھی تجھے منڈی میں بیچا جاتا تھا اسی ملاد والے کا صدقہ ہے ماں آج تیرے پاؤں چھونتے ہیں لوگ آج تجھ پہ پتر نسخ آ رہا ہے آج تجھ پہ بیٹا قرمان ہو جاتا ہے ماں اللہ کے نبی کے صدقے جو جنت ساتوں عثمانوں کے اوپر اندہا جنت الماوہ جو اللہ کے عرش کے پڑوس میں ہے رب نے ادھر سے جنت اٹھا کر ماں تیرے قدموں تنیرہ کر دیا ہے یہ اسی ملاد والے نبی کا صدقہ ہے ہر ماں کو ملاد منانا چاہیے ہر بین کو ملاد منانا چاہیے تو ہر کرنے ملاد روز ملاد کرو پھائیو روز ملاد کیجئے لازمینی کوئی چیز منڈی ہے وہ تو اپنی جتنی اوقات کیجئے ہر طریقہ جائے گا لڑی لونا چراغ بالنا ہر وہ طریقہ خوشی کے لیے جس جو شریح حدود باؤنڈریز کو نہ توڑے ہر خوشی کا طریقہ جائے گئے اور باعث اجروز کا ملہ گئے ہر بندہ ملے اور دوسری بات آج کے ملاد ملاد والے کو منانا ہے وہ کیسے مانتا ہے جب اس سپیکر میں کاری صاحب کہتے ہیں ہی اللہ صالح تو جو بندہ آتا ہے وہ کریم آقا کی اکھوں میں تھنڈ ڈالکے جاتا ہے اس سے نبی باقر آسی آؤ اپنے ماتھوں کو سجدوں کی عادت ڈالو اپنی زبان کو قرآن سے تر کر دو اپنے دلوں کا محبت مصطفیٰ سے آباد کرو کب کرو گے بندے کی کوئی حقات نہیں ہے آپ نے دیکھا نہیں لوگ لولے بھی تھے فردے نے آپ کبھی ہر دو مینے یا ایک مینے میں ایک دفعہ فیصل آباد کسی آسپیٹل میں آئی سی یو بارڈ چکر لگایا کرو تمہیں پتا چلے اللہ کا تم پہ کتنا کرو وہ لوگ جوان جان پڑے ہیں یا دبیا جو پہے سال انہوں موتو آج نے یا انہیں بھی اتنا یقین تھا جنہاں آج سولہ تو برنو اے اس دیال داست بیٹھن آلیو منو تو انہوں یقین اسی سویرے بھی انڈیو نا ان کو بھی ایسا یقین تھا آج وہ ترستے ہیں آج سیت ملے کاش تندرستی ملے وہ اللہ کی بارگاہ میں راج راج کے سجدے کریں اگر طاقت ہے سجدے کیجئے میں نے بندوں کو کرسیوں پہ روتے دیکھا ہے بڑا دل کرتا ہوں نا دا سجدے کرنوں لیکن گھڑے دوخ دے مجبوریاں مطا نہیں ٹیک سکتے اگر آج اللہ نے تندرستی دی ہے اپنے رب کو راضی کیجئے رسول کو راضی کیجئے ملاد والے کو منائیے اللہ یہ آج کے ملاد کا نا ایک لنگر لے جاؤ ایک درس لے جاؤ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یادخل الجنہ تاقاتیون فرمایا میری عقمت رشتے داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا اللہ کے نبی فرمایا کہ رشتے داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا ہمارے ہاں ہوتا ہے یہ نراسکی ہیں کریم آقا نے فرمایا مومن یا رسول اللہ مومن دی کی نشان اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن کا دے لنا چڑی کے دل ورگا ہوتا ہے یا رسول اللہ چڑی تے دل دکی مراہد ہے آپ فرماتے ہیں مومن اگر نراز ہو جائے جلدی راضی ہوتا ہے اگر لڑ پہے تو چھتی مان جاتا ہے یہ مومن کی نشانی ہے ہمارے میں پنجاب یہ سکر رہن اللہ ہے سانگلہ یہاں کے رہنے والے ہمارے کیا ہوتا ہے ہمارے کیا ہوتا ہے کسی کے بیٹے کی بیٹی کی شادی ہو وہ ساری جنج تیار ہوتی ہے ہمارا کوئی نہ کوئی چاچا کوئی نہ کوئی ماما تایا پھوپڑ ماسڑ کوئی روس کے بیٹھا ہوتا ہے بزرگ کی بات کرتا ہوں ہو سکتا ہے وہ کسی مسجد میں پانچ وقت ہے جدگی ادان دیتا ہو ہو سکتا ہے وہ سو تصمیہ نکالتا ہو روس وہ روس کے بیٹھا ہوتا ہے یار چار بندے اس کے گوڑوں میں بیٹھے ہوتے ہیں چاچا جانے دے یار مان جائے تایا جی جانتے ہو تایا جی مان جائے اور ہم نے وہ منظر بھی دیکھے ہیں کہ کوئی تھی بچی کی شادی ہے اس کا باپ دنیا سے فوت ہو چکا ہے تو اس کے کربرات آتی ہے اس بچی کے بھائی اپنے چاچے کے پاس بیٹھے ہیں چاچا ہمارا باپ چلا گیا ہماری یتیم بہن کے سر پہ آتھ راکے ڈولی تو بیدا کرتے ہیں اور چاچا آکڑ کے بیٹھا پاہ اور وہ تانے دیتا ہے تیرے پیوہ نے میرے ساتھ یہ کیا تھا حالانکہ وہ مر گیا بچا وہ بندے پیروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بچے چاچا ہماری بہن کو ودا کر دے ہماری بیڑی یتیم ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دے اس کے ڈولی لونی ہے اور وہ حاجی صاحب آکڑ جاتے ہیں نہیں مانتے ڈاتے جاتے ہیں یاد رکھو ایسا موقع ہے تو کبھی نہ ڈٹا کرو کبھی نہ آکڑ کے بیٹھا کرو اگا کے پت کو توڑ دیا کرو ہر وقت دفعہ ہر مرتبہ جیت کے لیے میدان میں نہیں اترا جاتا کبھی ہار کر بھی دیکھو ہار کا اپنا سواہد ہے ہار کی اپنی چس ہے وہ کسی دن کلندر نے کہا تھا جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہاراں کھیڑ فقیرہ جتن داول کھوڈی پہندا ہارندہ ملہیرہ وہ کبھی ہار کرو نہیں دیکھو ہار کی اپنی چس ہے ہر وہ زید جد وچ رشتہ ٹوٹنے کا ڈھار ہو اس میں ہار جایا کرو ہر وہ جنگ جس میں اپنا جدا ہونے لگے ہار جایا کرو ہر وہ کھیل جس میں اناب جیت دی ہو اور رشتہ ٹوٹتا ہو وہ کھیل ہار جایا کرو ایسی ہار جیت سے بہتر ہوتی ہے ہار کر دیکھو ہار کا اپنا مزہ ہے ہار کا اپنا سواد ہے کبھی انجدہ موقع آ جائے ٹٹھانا کرو اللہ کا رسول نے فرمایا جو سلو میں پہل کرتا ہے اللہ پاک جنت میں پھلے داخلہ اطاف فرماتا ہے سنے حسین پاک کی بھائی کے ساتھ ہو گئی مبتواری نراز کی تو پیغام بیجا بھائی چان میں نکل دیں میں نے نبی پاک پوچھو بہتر پورا دین ہو گیا ہم نے آپس میں بات نہیں کی تو مجھے نانا مصطفیٰ کا فرمان یاد آ گیا نانا مصطفیٰ نے فرمایا تھا مومن کے لئے جائز نہیں ہے تین دن اپنے مومن پہ اسے نراز رہے تو میں آپ کے پاس بھائی چل کے آنے لگا تھا لیکن نانا کا ایک اور فرمان مجھے یاد آ گیا نانا جی نے فرمایا تھا جو سلو میں پہل کرتا ہے اللہ جنت میں پہلے داخلہ آتا فرماتا ہے تو بھائی جان آپ بڑے ہیں تو یہ عدب کے خلاف ہے میں جنت میں پہلے جاؤں اس لئے میں رک گیا میں یہ رکا پیجنے لگا ہوں یہ بندہ سڑیاں دے کر کلنے لگا ہوں جس طرح یہ بندہ آپ کو سنا دینا آپ چال کر آ کر سلا کریں تاکہ بڑے آپ ہے عدب یہ ہے جنت میں آپ مجھ سے پہلے داخل ہو یہ کتنی عالی خیر دین یہ بھی ہے فقط نماز پڑھنا دین نہیں ہے دھاڑی رکھنا ہی نبی کی سنت نہیں ہے مجھتے داروں کی غلطیوں کو معاف کرنا بھی میرے نبی کی سنت ہے لڑے ہوں میں صلح کروانا بھی میرے نبی کی سنت ہے اور کسی کی عزت پہ پیرا دینا بھی میرے نبی کی سنت ہے اگر کسی کا عیب دیکھ لو تو پردہ ڈالا کرو ڈڑو رانا پیٹا کرو یہ نبی کا ملاد ہے آؤ اس لفعہ نیت کر کے اٹھو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یا رسول اللہ یا تیپ اتر کے بیعہ پر لوگ بناتے ہیں نا کہتے ہیں نا میری تو پھر خوشی رہا میرا تو پھر منڈی رہا بیعہ سادھی تو خوشی تھی میں ہاں تیپ اتر بیعہ گیا پیرا چاہ اللہ کے بندوں نبی کے ملاد کی خوشی تیپ اتر کے بیعہ جتنی بھی نہیں ہے جاؤ نیت کر کے اٹھو کوئی نراز ہے اسے رازی کر کوئی رشتے دار اور ایک کہا لیے ماں جائے اور ماں جائے کوئی نراز نہیں کر جو بندہ میں نمبر آیا ہے کاری عدیل صاحب کے پاس پکی گال کر کے جا رہا ہوں جو بندہ کہتا ہے میرے حالات تیہتا بیماریاں کرو نہیں جان دیا جو بندہ کہتا ہے نا جی کاروبار ٹھیک نہیں ہے ہاتھ بڑا پھنگا امدائی دے پتہ نہیں لگ دا پیسہ کتھے جان دا پریشانیاں بہت ہیں کوئی نہ کوئی جی بیمار رہتا ہے وہ اپنی بہنوں پہ خرچ کرے اللہ ادھر سے دے گا اس کا خیال بھی نہیں ہوں گا اپنی بہنوں پہ خرچ کرے بہنوں کی غلطیوں کو ماف کر دیا کرے اپنی بہنوں کو نوازو یار بہنیں اللہ کی بڑی نعمت ہیں جب چھوٹی ہوتی ہیں تو ہمارے یار گھر میں کام بھی کرتی ہیں ہمارے کپڑے بھی پریس کرتی ہیں ہمارے جوتیں بھی پولش کرتی ہیں وہ بچی بھی پڑتی بچہ بھی اور بہنیں بھائیوں سے چنگا پڑتی ہیں میں نے منصر ہمارے گھروں میں دیکھا ہے بھائی بھائی سے کھجل ہو کے بھی آئے روٹی پین کھا رہی ہوتی ہے وہ چھوڑ دیتی ہے لکمہ پہلے بھائی کو ڈال کے دیتی ہے اور پھر کبھی پانی مانگ لینا تو وہ پانی پیتی رکھ دے گی پہلے بھائی کو پانی دے گی اتنی بہن اتنے جس نے اس شریعت نے اسے ترہ کمی نہیں بڑھایا شریعت نے اس نے واجب نہیں کیا اس پر تیری نوکری کرتی وہ تیری سیوہ کرتی رہی ہے اور جب وہ بیائی جاتی ہے اور تم رشتے دینے اور نہ دینے کی بنیاد پر بہن کو کیا دیتے ہو میں تیرے نہیں مر گیا لوگ بہنوں سے مر جین ختم کرتے ہیں تو میری برومات نہیں آئے خود بتائیے بہن بھائی کے بوئے پہ نہیں جائے گی تو کس کے دروازے پہ جائے گی جلے ہو بہی بہنوں کا مان ہوتے ہیں اپنی بہنوں سے نراز نہ ہوا کرو بہنوں سے نیکی کیا بہنیں آئیں اچھا بتائیں بہنوں کے جاؤ تو اچھا لے کر جاؤ بہنوں کو کبھی خالیدار سے نہیں پیجتے میرے نبی کی سننا تھا میں گالہ ختم کرنا کہا لیکن اس پہ دلیل مجود ہے سیدہ شیمہ والی دلیل مجود ہے اپنی بہنوں سے نراز نہ ہوا کرو اور بہنوں سے بھی لوگ سکے پائے عید والے دن ہر دوجہ بندے نہ جپیڈ آ رہے ہوتے ہیں تو اپنے بھائی سے نراز ہے وہ بھائی جو ایک کولی میں کھاتے تھے وہ لڑ مرتے تھے ایک دوسرے کی خاطر ایک یار اٹ رکھنے کی بات آتی سیر پار دیتے ہیں کیا ہوگا چاہ رہی تھے اٹ آ رہی تھے آ رہی تھے اوہی اپنے آن لہ جانے یا سمین یار تھوڑی دیر سوچو تھے صحیح یار کیا ہوگا اگر کھاتے تھے رکھ چھتی یار سکے پائی سکے پائی کا سیر پار دیتے ہیں میں نے خبر پڑھی ایک بھائی لوگر میں اپنے تیل پائیوں کو قتل کر دیا یہ بھی کیا سمینہ ناری ہویا ہے میرا نبی کرم کا دین لے کر آیا میرا نبی سلو کا دین لے کر آیا میرا نبی محبت کا جوڑنے کا دین لے کر آیا توڑنے کا نہیں رشتے داروں کی جو بندہ غلطیوں کو معاف کرتا ہے اللہ اس کی زندگی کو لمبی فرما دیتا ہے جو بندہ کہتا ہے کنی سوائی جیماں تھے تاندر اس دینہ جیماں شریعت کہتی ہے وہ رشتے داروں کی غلطیاں معاف کرنا شروع کر دے اللہ اس کی زندگی میں برکت ڈالنا شروع کر دے گا وہ تم کر کے دو بیٹھو اس میں لطفہ ہے مزا اس میں لوگوں کی غلطیوں کو ماف کرنا سکھ یہ بھی نبی کا دین ہے ماف کرنا سکھو لوگوں کی غلطیوں میں بات وہ بہن مری سنا کے ختم کرتا ہوں بات نبی پاک ایک جنگ میں گئے اور جنگ میں اللہ پاک نے فتح عطا کی تو وہ جو جنگ جیت لی تو وہ جو سابی ہیں کوئی بتاتا ہے یا رسول اللہ ہم نے اتنے ان کے شئے مار دیئے اتنے ان کے قیدی بنا لیئے کوئی لسٹ بڑھاتا ہے اتنے تلواری قابو آبی اتنے گوڑے دشمن کے قابو کر لیئے ہمارے اتنے زخمی ہوئے تو اتنے میں یہ قصہ آبی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا کہتا ہے یا رسول اللہ میرے ماں بابا پہ قرمان ہو جائیں میرے نبی فرماتے ہیں وہ میرے غلام تیری دیوٹی تھے کہہ دیا تھے کیمپ تیسی تو تو اتھے آگیا وہ ارتھ کرتا ہے یا رسول اللہ میری دیوٹی کہہ دیوٹیوں کے کیمپ پہ تھی میں اتھے دیوٹی پہ کرتا یا رسول اللہ ایک عورت کھڑی ہو گئی ہے کہہ دیوٹیوں میں سے وہ کہتی ہے میں تمہارے نبی کی بین ہوں میں اس لئے آیا دوڑ کے دسن اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس عورت کو لے آ وہ صحابی اس عورت کو لے کر آتے ہیں جب میرے نبی نے دیکھا وہ میرے نبی کی سکی نہیں رضائی بین تھی سیدہ شیمہ اللہ کے نبی نے بچھائی چادر اوپر تشریف فرماؤں گی میرے قریب نبی فرماتے ہیں بین شیمہ مجھے بچپن کی باتیں سونا سیدہ شیمہ فرمائے اردھ کرتی ہے یا رسول اللہ میں اللہ سے دعائیں مانگی کرتی تھی میں تو انہوں ایل اوری بھی دیتی وہ اللہ کے رسول کو بچپن کی باتیں سناتی ہیں میرے نبی کی اچشمان مقدسکان سو جا رہی ہیں اللہ کے رسول رو رہے ہیں صحابہ بھی روتے ہیں کہتے ہیں میری بین مجھے اور باتیں سنا میری بین مجھے بچپن کی باتیں سنا سیدہ شیمہ کہتی یا رسول اللہ چھوٹے ہوئے یہاں پہ آپ نے کہا رہا تھا آج بھی نشان باقی ہے میرے نبی روتے جاتے ہیں میرے نبی فرماتے ہیں بین شیمہ سنا تو کیسی ہے شیمہ کہتی ہے بھائی بھائی کیسے نہ ہوں میں آپ کی قیاد میں ہوں میرے نبی فرماتے ہیں میری بہن میں نے تجھے آزاد کر دیا تو سیدہ شیمہ کو جب آزاد کیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں سلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پہ جان بھی قربان فرمایا بلال جی یا رسول اللہ فرمایا اتنے کپڑے لے کر آؤ اتنی پکریہ لاؤ میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں جب بہنیں در پہ آئیں تو بہنوں کو خانی نہیں بھیجا جاتا فرطوفے دیئے اللہ نے اپنی بہن کو اللہ کے رسول نے اپنی بہن کو جب سیدہ شیمہ کو طوفے ملے کہتی ہیں یا رسول اللہ میں نہیں جانا اگر آج میں اپنی ازادی کا پروان نہ لے کر چلی گئی اتجنی میرے پیٹھاڑے پہی ٹھینے یہ جو میری پرادری کے لوگ آپ کے کہتی ہیں ایک بات گلنا کرنگے ویکھے آلی ماں دیتی اپنے بھائی سے اپنی ازادی لے کر چلی گئی ساڑھی بات بھی نہیں پوچھی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری بہن کیا چاہتی ہے سیدہ کہتی بھائیے نہ بھی چھج دے اللہ کے رسول فرماتے کھڑے ہو گئے فرمایا میری بہن شیمہ چل میرے ساتھ جس کی طرف دو انگلی کرتی چلی جائے گی میں محمد مصطفیٰ اسے آزاد کرتا چل جاؤ اللہ کے نبی نے پوری پرادری چھاڑے تھی یار تھوڑا دو منٹلی سوچو وہ کوئی رشتے کا روڑا تھا کوئی چاہتا دینے لینے کا روڑا نہیں تھا وہ جان کے دشمنتے نبی کے میرے نبی نے ایک داما نہیں دیا کہ تنوں پہلوں نے سی بتا بھی جنگ میرے نہ اب تو کہتی ہے اللہ کے نبی نے وہ سارے چھوڑ دیے جن کے دینوں کا نشانہ مصطفیٰ کا سینہ تھا جن کے نیزوں پہ صحابہ کا خون تھا جن کی تلواروں پہ صحابہ کا خون لگا تھا وہ بدانے جنگ میں پکڑے تھے وہ جنگی قیادی تھے لیکن میرے نبی نے قیامت تک کے لیے اپنی امت کو صدق دے دیا اور میرے غلاموں اور میرا کنہ پڑھنے والوں اور میرا ملاد بنانے والوں سنو جب بہنیں در پہ آ جائیں تو بہنوں کو راضی کر کے در سے اٹھو تو بہنوں کو راضی کر کے اٹھایا جاتا ہے ساڑھے اندھا کی رشتے لینے دینے پہ نراض ہو جاتے اور پھر بھی پہنیں مناؤنوں دیا تو پہیتانے دیتا ہے اس وقت میرے نبی نے یہ دین نہیں دیا میرے نبی نے یہ در سے نہیں دیا جانی دشمنوں کو چھوڑ دیا کہ میری پہن میرے در سے آئی تو یہی میری درخواست ہے آج کے ملاد کے دن کا یہ ایک میرا سبق لے جاؤ بہنوں کو کبھی نراض مت کرنا بیٹیوں کو کبھی نراض مت کرنا بہنوں کو نوازو بہنوں کے بچوں پہ خرچ کرو جب بہنیں گھر پہ آئے تو چاہ کریا کرو اچھا پکایا کرو اچھا کھلایا کرو بہنوں کو اگر آت تانگا پہن پہ خرچ کرو دیکھنا اللہ کتنی برکت ڈالتا ہے اگر بیماریاں جان نہیں چھاڑ دییاں پہن پہ خرچ کرو دیکھنا اللہ کیسے کارمی تندرستی دیتا ہے اگر دکھی ہو بہنوں پہ خرچ کرو اللہ سکھی کر دے گا جنائیں جو ہے تو میزم دو اپنی بیٹیوں کو بھی نماز آگر یہ سادی آگر ہو انہیں جتنے حاجی صاحب یہاں اب بے بیٹی ہیں نا یہاں پہ بیٹیوں کو ان کا ہی سادی آگر بہت بڑا ڈاکو ہے جو اپنی بیٹی کے آگر پہ ڈاکہ ڈال کے جیندے جی گو ٹھیلا آگر ملیوں کے نامے لما دیتا ہے اپنی قبر کو آج کا گڑھانہ بنا ہو حاجی صاحب تیری تصمیعہ اپنی جگہ تیری نماز ہے تیرا حاج لیکن ایک مسوم پہ حق پہ جو ڈاکہ ڈالے گا نا میرا رب تجھے معاف نہیں کرے گا کیونکہ حاج تیرے اپنی جگہ وہ حقوق اللہ ہے اللہ حقوق اللہ عباد معاف نہیں کرتا اپنی بیٹیوں کے حقوق نہ کھاؤ سب کچھ ہتھے رہے جانبا میں ان بابوں کو کہتا ہوں زمین ساری ملدیوں کے نالوا دیتے ہو بتایا جب بابا منجی پہ پڑھتا ہے یوں ہی منڈے انڈے موٹر سیکل کھلار دیا بتائیں بھی نا آج جب میری بڑی طبیعت خرابہ سویر دی وہ ہی کہے گا میں کرتا ہوں نہیں ڈاکٹر نفون امدہ ہونا اندر چلا بیٹی دور بول پر بھی بیائی ہوئے گی نا جتنے دن آئے گی نا پتا ہوگا میرا باپ ماری ہارے تھا وہ پیتوں پہ بیٹھے رہے گی قدموں کی طرف پیٹھے باپ کا بشاہ پہ وہ دوہے گی جس کے ہاں پہ تُو نے ڈاکٹ ڈالا وہ مٹھی نپی وہ کرتی ہے وہ نا دن نومہ میں لانگے خود نہیں لگنے دیتی وہ تو بیٹیوں کا ہی سادیہ کرو یہ شریعت نے تجھ پہ واجب کیا بیٹیوں کا حق نہ کھاؤ بینوں کا حق نہ کھاؤ بائیوں سے راضی رہا کرو اپنے رشتے داروں کا حق ادا کرو حدیث پھر سنڈو نبی پاک فرمایا لا یدخل الجنہ تاکاتیون رشتے داری ختم کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا لا یدخل الجنہ تاکاتیون رشتے داری ختم کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا لا یدخل الجنہ تاکاتیون رشتے داری ختم کرنے والا جنت میں چلا جاتا ہے وہ اتفاق سے شہد کا موسم نہیں ہے وہ بندہ کانداروں کے پاس جاتا ہے وہ اپنے رشتے داروں کے دروازے کٹ کٹ آتا ہے اسے کہیں سے شاید نہیں ملتا وہ آ جاتے ہیں حکیم کے پاس دوسرے دن آتا ہے کہتے ہیں میں نے دکان داروں سے پوچھا ہے میں بڑے بڑے اپنے چودریوں کے دروازے پر گیا ہوں میں نے رشتے داروں کے دروازوں پہ بھی جا کے دستک دی ہے مجھے شاید نہیں ملا میری رات بڑی اکھی کٹتی ہے چلو جینجدی دوائی ہے میں نے دے دے کجھ نہ کجھ تو یہ اثر کرے گی نا اب مجھے شاید نہیں ملتا حکیم کہتا ہے تیری دوائی شاید کے علاوہ اثر نہیں کرے گی ہاں اکبا وہ کہتا ہے میں تو مر رہا ہوں تو حکیم کہتا ہے بات سن پتہ میں بتا دیتا ہوں لے تو ہاں شاید مل جائے گا وہ کہتا ہے قدر سے شاید ملے گا حکیم کہتا ہے جو ہمارا سلطان ہے جو ہمارا پادشاہ ہے وہ بڑا خدا ترس بندہ ہے وہ بڑا اللہ کے بخلوق کا فائدہ کرنے والا انسان ہے اتفاق سے جنگ پہ نہیں ہے وہ اپنے محل میں موجود ہے اس کے دربار میں چلا جا وہاں سے جا کر شاید کا سوال کر وہ تجھے ضرور شاید دے دے گا وہ بندہ کہتا ہے نہ سویرہی جاننا اس نے گھر میں سے ڈپی لی اور ڈپی لے کر سلطان محمود غزنوی کے دربار میں چلا گیا اس نے جا کر سلطان کے دربادے کو کھڑکایا سپائی بائر آیا سپائی پوچھتا ہے سوالی بتا تیرا سوال کیا ہے تیرے کیا پریشانی ہے وہ کہتا ہے یہ ایک ڈپی شاید کا سوال ہے تمہارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے لیے بڑی بات ہے ایک ڈپی شاید کی بادشاہ کے دربار سے لینے آیا ہوں مجھے ایک ڈپی شاید مل جائے سپائی میں ڈپی پکڑ کر سلطان کے دربار میں چلا گیا سلطان کا دربار سجا تھا وزیر اور مشیر بیٹھے تھے وہ جاگر کہتا ہے سلطان آج تیرے دربار میں ایک مڑا بندہ آیا ہے وہ کہتا ہے مجھے ایک ڈپی شاید دے دو کہتا ہے مجھے شاید چاہیے سلطان پوچھتا ہے کہ میرے راشن کے سٹور کا ملچھی کدھر ہے اس کو بلایا جاتا ہے وہ آ جاتا ہے سلطان اس کو حکم یہ دیتا ہے میرے سرکاری راشن کے سٹور سے یہ جو سوالی ہے نا یہ جو ایک ڈپی شاید لینے آیا ہے اسے شاید کے تین پیپے عطا کر دو اسے شاید کے تین کنستر عطا کر دو منشی کہتا ہے بادشاہ سمجھ نہیں آئی سوالی نے ایک ڈپی شاید مانا ہے اس کی دیمانڈ ایک ڈپی ہے تو کہتا ہے تین پیپے ندے چھڑو سلطان مسکرا دیا سلطان کہتا ہے تیری اپنی سوچ ہے وہ جو میرے دربار میں آیا ہے جس نے میری کنڈی کر گئی ہے جو ایک ڈپی شاید مانتا ہے اس نے اپنی اوقات کے مطابق سوال کیا ہے میں سلطان کا بادشاہ ہوں میں نے اس کی اوقات دیکھ کر نہیں اپنی شان دیکھ کر رہا تھا نعرے تکبیر نعرے مسالت تاجدار ختم نبوفت عظمت و شان مصطفیٰ وہ کہتا ہے میں نے اپنی شان دیکھ کر رہا تھا وہ یہ تو دنیا کے بادشاہ کا حال ہے وہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں جس مصطفیٰ پر ہم درود پڑھتے ہیں وہ قریموں کا قریم ہے جس اللہ کو ہم سجدہ کرتے ہیں وہ شہنشاہ کا شہنشاہ مت پریشان ہوا کرو مسیح تیگرہ یوئی مہددار پہ یہ دیتے نہیں تم نے اپنی اوقات دیکھ کرنا ہے اس ذات نے اپنی شان کے مطابق ادا کرنا ہے تو کوئی کچھ بھی چھوٹی تھی بھی خوشی کی ہے میرا اللہ اسے ضرور نہ محسے گا میں نے پہلے بتایا مسلمان تھے مسلمان لیا گئے غیر مسلم اللہ کا مخالف رب کا دشمن بھی اللہ کے رسول کی آمد کی خوشی منائے رب انہوں محروم نہیں کرتا تو جو اللہ کی بارگاہ میں متھا ٹیکنے والا اللہ کے رسول پر درود پڑھنے والا اللہ کے رسول پر صدقے یا رسول اللہ کی ورد کرنے والا اس کی آمد کی خوشی منائے گا تو میرا رب کیسے محروم کرنے گا تو آمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا نبی پاکی آمد کی خبریں پہلے ہی مشہور تھی سارے نبی آتے رہے اے اپنی امت کو بتاتے رہے ایک اللہ کا محبوب نبی آئے گا اچھا صرف آتے نہیں رہے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے اے اللہ وہ جو تیرا شانو والا نبی ہے وہ جو تیرا محبوب نبی ہے ہمیں اس کی امت میں پیدا فرما یار موسیٰ اللہ فاک کے جنالی پر غمبر ہے جن پہ میرا رب دور پہ کلام کرتا ہے جو اللہ سے کلام کرتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے باری تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دے عیسیٰ پاک و روح اللہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے اللہ نے اپنے نبی کا امتی بنا عیسیٰ موسیٰ جیسے نبی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں جس کا امتی بننے کے لیے یار ہم نے دعائیں بھی نہیں کی ہیں ہمارے کرتوت بھی چنگیں نہیں ہیں پھر بھی میرا رب اپنے نبی کی امت میں پیدا فرمائے یہ اللہ کا کرم نہیں تھا اور کیا ہے اس وقت دنیا میں بطالیسوں مذہب نے دی چار ہزار دو سو مذہب نے دنیا ہوتے کوئی باندر کے آگے چکا ہے کوئی گائیں کا موت پیتا ہے کوئی بتوں کو سجدہ کرتا ہے کوئی کیڑوں کو کرتا ہے کوئی درختوں کی پوچھا کرتا ہے کوئی آگ کے آگے لیٹا ہوا ہے اب دیکھ اللہ نے بطالیسوں مذہبوں میں سے تجھے سچے سترے مذہب اسلام میں پیدا کیا یہ میرے رب کا کرم نہیں تھا اور کیا ہے پھارہ زار اللہ دی مخلوق کا یہ چھوٹے کوڑے نے کیڑے مکوڑے نے چوہے نے اللہ نے تجھے سونی صورت والے انسان میں پیدا کیا یہ رب کا کرم نہیں تھا اور کیا ہے یہ لگت فضل نہیں تو یہ پہلے مشہور ہو چکا تھا اللہ کے نبی آئیں گے تو قرآن کہتا ہے یہ انج پہچان دینے اے میرے عبیب جی میں اپنے پترانوں پہچان دینے اس طرح یہ صد کرتے ہیں یہ نہیں مانتے آپ کو صد کرتے ہیں تو اللہ کے رسول جب تشریف لائے تو آپ نے اپنے پیارے ابو جی کا چیرہ نہیں لیکھا وہ پہلے وسال کر کے چھے سال کی عمر ہوتی ہے میرے کریم نبی کی کریم امہ دی سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ پردہ کر جاتی ہیں پھر دادا جو کریم داتا ہے آپ کے حضرت خواج عبد المطلب وہ آپ کی پرورش کرتے ہیں جب میرے نبی کی سات سال کی عمر ہوئی نا ستمیہ سال میں چھے تو اللہ کے رسول کو بڑی محبت کرتے تھے دادا جی وہ جانتے تھے اس کی ایمان دنیا سے چلی گئی ہے باپ دنیا میں نہیں ہے تو یہ میرا پوتا ہے بڑی محبت کر فرماتے ایک لمحے کے لئے بھی اکھوں اولے نہیں سن کر دے حضرت عبد المطلب اپنے ساتھ بٹھایا کرتے جب میرے نبی کی سات سال کی عمر ہوئی تو آنکھیں دکھنے لگی نا آنکھوں میں تکلیف ہوئی حضرت عبد المطلب نے دوائی بھی علاج کروایا آنکھیں ٹھیک نہ ہوئیں تو کسی نے بتایا اے مکہ کے سردہ اے خاجہ عبد المطلب جو اقاز کا بزار ہے نا جو منڈی ہے وہاں پہ ایک حکیم کی دکان ہے وہ حکیم بڑا سیانہ ہے وہ دوائی بھی دیتا ہے وہ دارو بھی دیتا ہے وہ تو دم کرتا پھوک مارتا ہے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے اللہ کرم کر دیتا ہے آپ اپنے پوتے کو اس حکیم کے پاس لے جائیں حضرت خاجہ عبد المطلب پیارے نبی پاک کو اس حکیم کے پاس لے جاتے ہیں جاکہ دکان داروں کو پچھ دینے ان دی دکان کیڑی دکان دھر پتاتے ہیں اے مکہ کے سردار یہ دکان اس حکیم کی ہے آپ دکان بھی ایک دیتا ہے دکان باندھوا آپ پھر پوچھتے ہیں اس کی تو دکان باندھا یہ کب دکان کھو دے گا وہ کہتے ہیں اے مکہ کے سردار بندہ بڑا سیانہ ہے دور دور سے اس کے پاس مریض آتے ہیں یہ دوائی دیتا ہے وہ مریض جس پر کوئی دوائی اثر نہیں کرتی جس کو لوگ لا علاج قرار دیتے ہیں یہ پڑھ کے پھوک مارتا ہے اللہ کرم کرتا وہ مریض بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں تو حضرت خاجہ عبد المطلب پوچھتی ہیں یہ دکان کھولے گا کیوں وہ کہتے ہیں جی بڑا منموجی بندہ درویش بندہ ہے دکان کے ساتھ ہی اس کا درہہش ہے کا حروا تو یہ جب دکان بند کرتا ہے پھر پامے چھے مہینے لنگ جن سال گزر جائے پتہ کوئی نہیں کرتی دکان کھول دا آپ پوچھتی ہیں اچھا سی انہیں بند کی دن کیتی ہے وہ دکان در کہتے ہیں اے خاجہ عبد المطلب انہیں آج جی دکان بند کیتی ہے ابھی اتنی بات ہوتی ہے وہ جو حکیم دکان بند کرتے اپنے گھر میں بیٹھا تھا اس کا مکان میں زلزلہ بپا ہو گیا وہ دوڑ کر باہرہ کر دروازہ کھولتا ہے جب دروازہ کھولتا ہے اس کی نظر مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑتی ہے نا الٹے پاؤں واپس چلا گیا پھر کنڈی مار لئی حضرت عبد المطلب بڑے ایران ہو پی بار آیا ہی آیا پھر چلا گیا اندر سے کنڈی لگا لی ہے لوگوں تھوڑا وقت گزرتا ہے وہ حکیم وہ درہ وہ راہے وہ درمیش انسان وہ جو چھے سے مہین رب کے عبادت کرتا ہے وہ باہر آتا ہے اس کی داڑی کے بالوں سے پانی کے کترے گرتے ہیں وہ غسل کر کے باہر آتا ہے اس کے ہاتھ میں کچھ ورکیں ہیں جو پہلی آسمانی کتابوں کے ہیں وہ ورکیں لے کر میرے نبی کے سامنے آیا وہ پہلے ورکیں کو پڑھتا ہے مصطفیٰ کے بدعا کے مکھڑے کو تکتا ہے وہ ورکہ پڑھتا ہے دوسرے ورکہ دیکھتا ہے مصطفیٰ کی بالنائل کی زلفوں کی زیارت کرتا ہے وہ تیسرے ورکہ پڑھتا ہے مصطفیٰ کے علم نشرہ کے سینے کو تکتا ہے وہ ایک ایک ورکہ پڑھتا جاتا ہے سر سے لے کر مصطفیٰ کو پاؤں تک زیارت کرتا جاتا ہے جب سارے مصطفیٰ کی زیارت کی جب سر سے لے کر پہنچ تک آ تو پھر کیا ہوا پھر مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان ہو گیا مصطفیٰ پہ نصار ہو گیا کہتا ہے عبد المطلب یہ جو آپ کا پوتا ہے اللہ اس کو بڑی شادے عطا کرے گا اللہ اسے بڑی عظمتیں عطا کرے گا وہ ہم پوچھتے ہیں پھر تیری سمجھ نہیں آئی ہم تو تیرے پاس ایک کام آئے ہیں وہ کہتا ہے جی وہ سبب جو میرے استادوں نے پڑھایا ہے وہ کتابیں جو پہلی آسمانی ہیں ان کی جو میرے پاس علم ہے جو میرے مرشد نے مجھے بتایا ہے جو میرا علم نے مجھے علامتیں بتائی ہیں جو اللہ کے آخری نبی میں ہوں گی جو اللہ کے محبوب نبی میں ہوں گی اے مکہ کے سردار وہ ساری علامتیں آپ کے پوتے میں پائی جاتی ہیں اللہ انہیں بڑی شانے عطا کرے گا آپ یہودیوں سے اسے احتیاط دیکھیں تو حضرت عبد المطلب کرتے ہیں اچھا میرا کامتیں ہوتی میں بھی ایک کام آیا تیرے کو وہ پوچھتا ہے مکہ کے سردار حکم فرمائیے آپ کس کام آئے ہیں حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میرے پوتے کی آنکھیں دکھتی ہیں میں نے تیری بڑی مشہوری سنی ہے کہ تُو بڑا دانا حکیم ہے اور یہ بھی سنا ہے جس مریض پر دوائی اثر نہیں کرتی تُو پڑھ کے پھوک مار کر دم کرتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے میرے پوتے کو بھی دم کر دے میرے پوتے کو لیکن دوائی اور دارو دے وہ کہتا ہے ہاتھ پان کر نہ گوڑیاں پار نیچے بیٹھ گیا کہتا ہے مکہ کے سردار آپ طبیب کو مریض کے پاس لے آئے آپ مختار کو مجمور کے پاس لے آئے آپ نبی کو امتی کے پاس لے آئے ہیں آپ طبیب کو مریض کے پاس لے آئے ہیں آپ دادا کو مقدے کے پاس لے آئے ہیں اس کے پاس اس کی آنکھوں کی شفاہ ہے کل قائنات کو شفاہ اسی کے نام سے ملے گی آپ اپنے پوتے کو کہیے اپنا لعب جو ہے اپنی آنکھوں پہ لگائے اکھا ہونے ٹھیک ہو جان گیاں کریم آکھا اپنا لعب نکال کر اپنی آنکھوں پہ لگاتے ہیں آنکھا اکھیا اینج ٹھیک ہو یہاں جنہیں قدی کو جو ہویا نارے تکبیر نارے رسالت عظمت و شان مصطفیٰ آنکھیں اینج ٹھیک ہو یہاں جس طرح کو جو ہویا حضرت عبد المطلم وہ وہاں ہار نبی کے قدموں پہ بیٹھ گیا کہتا ہے وہ الان نبو سے پہلے غلام ہو گیا حضرت عبد المطلب کہتے ہیں وہ جانے کے کہنے لگا عیسائیوں سے یہودیوں سے خدشہ ہے وہ نقصان پنچائیں گے اپنے اسے شانوں والے پوتے کو اعتیاد سے رکھئے آپ فرماتے ہیں اچھا ایک گالت داست میں نے تیری بڑی مشہوری سنی ہے میں نے سنے ہے تو بڑا دنہ حکیم ہے تیرے پاس دور دور سے مریض آتے ہیں اور وہ مریض جو لا علاج ہوتے ہیں جن کو دنیا کے ڈاکٹر لا علاج خرار دیتے ہیں وہ تیرے پاس آتے ہیں سنے ہیں تو دم کر کے پھوک مارتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اے حکیم یہ تو بتا وہ مریض جو لا علاج ہو جن پر کوئی دوائی اثر نہیں کرتی تو کیا پڑھ کے پھوک مارتا ہے جو چنگ پڑے ہو جاتے ہیں وہ کہتا ہے یہ قراز ہے لیکن آپ کو میں بتا دیتا ہوں میرے پاس وہ مریض جن پر کوئی دوائی اثر نہیں کرتی جن کو دنیا کے حکیم لا علاج قرار دیتے ہیں جب وہ میرے پاس آتے ہیں تو میں موں میں کہتا ہوں اے اللہ تجھے تیرے محبوب کی شان کا واسطہ تجھے تیرے اس طوالے نبی کا واسطہ تجھے تیرے آخری نبی کی محبت کا واسطہ اس کو آرام دے دے یہ کہہ کہ میں پھوک مار دیتا ہوں اللہ اسے شفاہ دے دیتا ہے اللہ اسے شفاہ دے دیتا ہے یہ تو یہ کہہ جب بارش نہیں ہوتی تھی آپ توسیلے سے لوگ بارشیں مانگتے پچھانٹ رو پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں لغزش میں توبہ کی ہے تو واسطہ مصطفیٰ کا دیا تھا واسطہ محمد عربی کا دیا تھا اللہ نے قبول فرمائی تھی ہمارے تو وہ کریم نبی ہیں تو بھائیوں ایک گزار یہ جو ہم ملاد مناتے ہیں منانا چاہیے اس پہ اللہ حجر دیتا ہے میری گزارش یہ ہے ملاد بھی منائیں ملاد والے کو بھی منائیں ملاد ہم مناتے ہیں نا اور ملاد والے کو بھی منائیں وہ شاہ صاحب فرما رہے تھے ملاد کی ہر بندے کو ملاد منانا چاہیے وہ ملاد کے لئے لوڑ نہیں ہے میرے لگا مولوی فیصلہ بہ دعاوے یا سونڈ والا پائیاوے کیمرے والا نہیں ہر بندہ روز ملاد کرو اپنے گھر میں کوئی صاف چادر بچھاؤ پامے چٹی پامے پھولدار پامے رانگدار چادر بچھائیے اپنے بچوں کو بیٹھاؤ اپنی بیوی کو بیٹھاؤ اپنی بینوں کو بیٹھاؤ اپنی ماں کو بیٹھاؤ اور پڑو نبی پاتھ پر السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ اتنے جمعے پڑھتے ہو اتنے یا میں فلاں میں چاہتے ہو یا نبی کی شان کی کوئی ایک بات بتا دو نبی کی ذکر کرو اللہ کے رسول کی محبت اپنے بچوں میں ہمارے نات کا کرتے ہیں شمع جلالو میں کہتا ہوں نبی کی محبت کی شمع نہیں پام بڑھ میں چالو اپنے دلوں میں نبی کی محبت اپنے بچوں کو سکھاؤ اپنی بیٹی کو بتاؤ میری پیاری بیٹی یہ جو نبی ہے نا کملی والا جس کا ملاد ہے جس پر ضربود پڑھ رہے ہیں کسی کا صدقہ تو میرے سینے پہ کھیلتی ہے ورنہ جب یہ نبی نہیں آئے تھے جس کے بیٹی پیدا ہو جاتی ہفتہ شرمہ مارا کرونا نکل دا کوئی جنگل میں دعوڑ جاتے کہ میرے تو بیٹی پیدا ہو گئی پھر بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے سگا باپ قتل کر دیتا پھول جیسی پریوں کو جو آج سینے پہ کھیلتی ہیں ہم دیکھتے ہیں بیٹیاں کا باپ کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے وہ بیٹیاں سرہ باپ زمین میں زندہ گاڑ دیتا بیٹی ترلے کرتی رہتی بیٹی منتیں کرتی اب بجھے میرا قصور کیا ہے میرا جرم کیا ہے میرے باپ جو مجھے قتل کر رہا ہے میرے باپ مجھے قتل نہ کر میں کبھی تجھے نیا سوٹ نہیں لینے مانگوں گی میں کبھی نہیں کہوں گی مجھے نانی گھر لے جا میں کبھی کوئی فرمائش نہیں کروں گی مجھے قتل مت کر وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں مٹی پوندا گیا میری بیٹی آدھا زمین میں چلی گئی وہ میری منت کرتی رہی مجھے ترسن آیا جب وہ زمین تک ساری دن سے گئی میری بیٹی کا صرف گردن بھائرہ گئی پھر اس نے آنکھیں اٹھائی نہ آسمان کی طرف اللہ کی طرف نظریں اٹھا کر رو کر اب وقت آگے اپنے نبی کو بھیج جو بیٹیوں کو استیات آتا کرے گا اللہ اپنے نبی کو بھیج جو ہماری جانوں کو تحفظ دے گا اللہ اپنے نبی کو بھیج جو بیٹیوں کو مقام اتا کرے گا بیٹی اسی نبی کا صدق ہے تو میرے سینے پہ کھیڑتی ہے میجی یہ جو رب نے تجھے استے دی ہے یہ جو جنت تیرے قدمو تلے ہے یہ میرے نبی کی ولادت کا صدق ہے یہ میرے نبی کی ملاد کا صدقہ ہے ورنہ جب نبی نہیں آئے تھے ماں جائے داد کے ساتھ منڈی جاتی جس پتر کے اکمے وہاں آتی وہ پتر سکا اپنی ماں کی بازو پکڑ کر اکاس کی منڈی میں چلا جاتا ماں کو تھڑے پہ کلارتا بازو پکڑ کر آواز لگاتا لوگوں میری ماں خرید لو میں ماں بیچتا ہوں لوگوں میری ماں خرید لو ماں بیچتا ہوں لوگوں نکرانی بید لو میں ماں بیچتا ہوں لوگوں کام کروانے کے لئے ماں ہی خرید لو ماں بیچتا ہوں ماں یہ نبی کا صدقہ ہے تیری بولیاں لگتی تھی تجھے منڈی میں بیچا جاتا تھا اسی ملاد والے کا صدقہ ہے ماں آج تیرے پاؤں چھونتے ہیں لوگ آج تجھ پہ پتر نسار ہے آج تجھ پہ بیٹا قربان ہو جاتا ہے ماں اللہ کے نبی کے صدقے جو جنت ساتوں عثمانوں کے اوپر اندہا جنت الماوہ جو اللہ کے عرش کے پڑو اس میں ہے رب نے ادھر سے جنت اٹھا کر ماں تیرے قدموں تلیرہ کر دیا ہے یہ اسی ملاد والے نبی کا صدقہ ہے ہر ماں کو ملاد منانا چاہیے ہر بین کو ملاد منانا چاہیے تو ہر کرنے ملاد روز ملاد کرو پھائیو روز ملاد کیجئے لازمین کوئی چیز منڈی ہے وہ تو اپنی جتنی اوقات کیجئے ہر طریقہ جائے گا لڑی لونا چراغ بالنا ہر وہ طریقہ خوشی کے لئے جس جو شریح حدود باؤنڈریز کو نہ توڑے ہر خوشی کا طریقہ جائے گئے اور باعثی عجروز کا ملاد ہے ہر بندہ ملاد ہے اور دوسری بات آج کے ملاد ملاد والے کو منانا ہے وہ کیسے مانتا ہے جب اس سپیکر میں کاری صاحب کہتے ہیں ہی اللہ صالح ہی اللہ صالح تو جو بندہ آتا ہے وہ کریم آقا کی اکھوں میں تھنڈ ڈالکے جاتا ہے اس سے نبی باقر آسی آؤ اپنے ماتھوں کو سجدوں کی عادت ڈالو اپنی زبان کو قرآن سے تر کر دو اپنے دلوں کا محبتِ مصطفیٰ سے آباد کرو کب کرو گے بندے کی کوئی عقاد نہیں ہے آپ نے دیکھا نہیں لوگ لولے بھی تھے فردے نے آپ کبھی ہر دو مینے یا ایک مینے میں ایک دفعہ فیصل آباد کسی آسپیٹل میں آئی سی یو بارڈ ویچے چکر لگایا کرو تمہیں پتا چلے اللہ پاتھوں اللہ کا تم پہ کتنا کرو وہ لوگ جوان جان پڑے ہیں یا دبیاں جو پہے سال انہوں موتو آج نے یا انہیں بھی اتنا یقین تھا جنہاں آج سو لاکھ تو برنو اے اے اس دیال داست بیٹھن آلیو منو تے تو انہوں یقین اسی سویرے بھی اینڈی ہونا ان کو بھی ایسا یقین تھا آج وہ ترستے ہیں آج شجے سیت ملے کاش شجے تندرستی ملے وہ اللہ کی بارگاہ میں راج راج کے سجدے کریں اگر طاقت ہے سجدے کیجئے میں نے بندوں کو کرسیوں پہ روتے دیکھا ہے بڑا دل کرتا ہوں نا دا سجدے کرنوں لیکن گھوڑے دوخ دے مجبوریاں متھا نہیں ٹیک سکتے اگر آج اللہ نے تندرستی دی ہے اپنے رب کو راضی کیجئے رسول کو راضی کیجئے ملاد والے کو منائیے اللہ یہ آج کے ملاد کا نا ایک لنگر لے جاؤ اللہ کے نبی نے فرمایا فرمایا میری عمت رشتے داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا اللہ کے نبی فرمایا کہ رشتے داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا ہمارے ہاں ہوتا ہی یہ نراسکی ہیں کریم آقا نے فرمایا مومن یا رسول اللہ مومن دی کی نشان اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن کا دیل نہ چڑی کے دل ورگا ہوتا ہے یا رسول اللہ چڑی تے دل دو کی مراہد ہے آپ فرماتے ہیں مومن اگر نراز ہو جائے جنتی راضی ہوتا ہے اگر لڑ پہ تو چھتی مان جاتا ہے یہ مومن کی نشانی ہے ہمارے پنجاب یہ سکر ہی رہا ہے سانگلا یہاں کے رہنے والے ہمارے کیا ہوتا ہے ہمارے کیا ہوتا ہے کسی کے بیٹے کی بیٹی کی شادی ہو وہ ساری جنج تیار ہوتی ہے ہمارا کوئی نہ کوئی چاچا کوئی نہ کوئی ماما تایا پھوپڑ ماسڑ کوئی روز کے بیٹھا ہوتا ہے بزرگ کی بات کرتا ہوں ہو سکتا ہے وہ کسی مسجد میں پانچ وقت ہے جنگی ادان دیتا ہو ہو سکتا ہے وہ سو تصمیہ نکالتا ہو روز وہ روز کے بیٹھا ہوتا ہے یار چار بندے اس کے گوڑوں میں بیٹھے ہوتے ہیں چاچا جانے دے یار مان جائے تایا جی جانتے ہو تایا جی مان جائے اور ہم نے وہ منصر بھی دیکھے ہیں کہ کوئی تکی بچی کی شادی ہے اس کا باپ دنیا سے فوت ہو چکا ہے تو اس کے کربرات آتی ہے اس بچی کے بھائی اپنے چاچے کے پاس بیٹھے ہیں چاچا ہمارا باپ چلا گیا ہماری یتیم بہن کے سر پہ ہاتھ راکے ڈولی تو ودا کر دے اور چاچا آکڑ کے بیٹھا پا اور وہ تانے دیتا ہے تیرے پیوہ نے میرے ساتھ یہ کیا تھا حالانکہ وہ مر گیا بچا وہ بندے پیروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بچے چاچا ہماری بہن کو ودا کر دے ہماری بہن یتیم ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دے اس کے ڈولی لونی ہے اور وہ حاجی صاحب آکڑ جاتے ہیں نہیں مانتے ڈھٹے جاتے ہیں یاد رکھو ایسا موقع ہے تو کبھی نہ ڈٹا کرو کبھی نہ آکڑ کے بیٹھا کرو اگا کے پت کو توڑ دیا کرو ہر وقت دفعہ ہر مرتبہ جیت کے لیے میدان میں نہیں اترا جاتا کبھی ہار کر بھی دیکھو ہار کا اپنا سواہد ہے ہار کی اپنی چاس ہے وہ کسی دن کلندر نے کہا تھا جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرا جتن دا ملکوڈی پہندا ہارن دا ملہیرا وہ کبھی ہار کر نہیں دیکھو یاد ہار کی اپنی چاس ہے ہر وہ زید جد وقت رشتہ ٹوٹنے کا ڈھارو اس میں ہار جایا کرو ہر وہ جنگ جس میں اپنا جدا ہونے لگے ہار جایا کرو ہر وہ کھیل جس میں الاب جیت دی ہو اور رشتہ ٹوٹتا ہو وہ کھیل ہار جایا کرو ایسی ہار جیت سے بہتر ہوتی ہے ہار کر دیکھو ہار کا اپنا مزہ ہے ہار کا اپنا سواہد ہے کبھی انجدہ موقع آجائے ٹٹھانا کرو اللہ کا رسول نے فرمایا جو سلو میں پہل کرتا ہے اللہ پاک جنت میں پہلے داخل آتا فرماتا ہے سنے حسین پاک کی بھائی کے ساتھ ہو گئی مبتواری نراز کی تو پیغام بیجا بھائی چان میں نکل دیں میں نے نبی پاک چوہ بھی پورا دن ہو گیا ہم نے آپس میں بات نہیں کی تو مجھے نانا مصطفیٰ کا فرمان یاد آ گیا نانا مصطفیٰ نے فرمایا تھا مومن کے لئے جائز نہیں ہے تین دن اپنے مومن پاہی سے نراز رہے تو میں آپ کے پاس بھائی چل کے آنے لگا تھا لیکن نانا کا ایک اور فرمان مجھے یاد آ گیا نانا جی نے فرمایا تھا جو سلو میں پہل کرتا ہے اللہ جنت میں پہلے داخل آتا فرماتا ہے تو بھائی جان آپ بڑے ہیں تو یہ عدب کے خلاف ہے میں جنت میں پہلے جاؤں اس لئے میں رک گیا میں یہ رکا پیجنے لگا ہوں یہ بندہ سڑیاں دے کر کلنے لگا ہوں جس طرح یہ بندہ آپ کو سنا دینا آپ چل کر آ کر سلا کریں تاکہ بڑے آپ ہے عدب یہ ہے جنت میں آپ مجھ سے پہلے داخل ہوں یہ کتنی عالی خیر دین یہ بھی ہے فقط نماز پڑھنا دین نہیں ہے دھاڑی رکھنا ہی نبی کی سنت نہیں ہے مجھتے داروں کی غلطیوں کو معاف کرنا بھی میرے نبی کی سنت ہے لڑے ہوں میں سلا کروانا بھی میرے نبی کی سنت ہے اور کسی کی عزت پہ پیرا دینہ بھی میرے نبی کی سنت ہے اگر کسی کا عیب دیکھ لو تو پردہ ڈالا کرو ڈڑڑو رانا پیٹا کرو یہ نبی کا ملاد ہے آؤ اس لفعہ نیت کر کے اٹھو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یا رسول اللہ یا تی پتر کے بیعہ پر لوگ بناتے ہیں نا کہتے ہیں نا میری تو پھر خوشی رہا میرا تو پھر منڈرہ بیعہ ہے سادی تو خوشی تھی اللہ کے بندوں نبی کے ملاد کی خوشی تھی پتر کے ویاس جتنی بھی نہیں جاؤ نیت کر کے اٹھو کوئی نراز ہے اسے رازی کر کوئی رشتے دار اور ایک کہا لیے ماں جائے اور ماں جائے کوئی نراز نہیں کرتا جو بندہ میں نمبر ہے کاری دیل ساز کے پاس پکی گل کر کے جا رہا ہوں جو بندہ کہتا میرے حالات ٹیٹا بیماریاں کرو نہیں جان دیا جو بندہ کہتا نا جی کاروبار ٹھیک نہیں ہے ہاتھ بڑا ٹھانگا اون دا یہ پتہ نہیں لگ دا پیسہ کی تھی جان دا پریشنیاں بہت ہے کوئی نہ کوئی جی بیمار رہتا ہے وہ اپنی بہنوں پہ خرچ کرے اللہ ادھر سے دے گا اس کا خیال بھی نہیں ہوں گا اپنی بہنوں پہ خرچ کرے بہنوں کی غلطیوں کو ماف کر دیا کرے اپنی بہنوں کو نوازو یار بہنیں اللہ کی بڑی نعمت ہیں جب چھوٹی ہوتی ہیں تو ہمارے یار گھر میں کام بھی کرتی ہیں ہمارے کپڑے بھی پریس کرتی ہیں ہمارے جوتے بھی پولش کرتی ہیں وہ بچی بھی پڑتی بچہ بھی اور بہنیں بھائیوں سے چنگا پڑتی ہیں میں نے منصد ہمارے گھروں میں دیکھا ہے بھائی بھائی سے کھجل ہو کے بھی آئے روٹی پین کھا رہی ہوتی ہے وہ چھوڑ دیتی ہے لکمہ پہلے بھائی کو ڈال کے دیتی ہے اور پھر کبھی پانی مانگ لینا تو وہ پانی پیتی راکھ دے گی پہلے بھائی کو پانی دے گی تو اتنی بہن اتنے جس نے اس شریعت نے اسے ترہ کمی نہیں بڑھائے شریعت نے اس نے واجب نہیں کیا اس پر تیری نوکری کرتی وہ تیری سیوہ کرتی رہی ہے اور جب وہ بھائی جاتی ہے اور تم رشتے دینے اور نہ دینے کی بنیاد پر بہن کو کیا دیتے ہو میں تیرے نہیں مر گیا لوگ بہنوں سے مر جین ختم گیا تو میری برومات نہیں آئے خود بتائیے بہن بھائی کے بوئے پہ نہیں جائے گی تو کس کے دروازے پہ جائے گی جلے ہو بھائی بہنوں کا مان ہوتے ہیں اپنی بہنوں سے نراز نہ ہوا کرو بہنوں سے نیکی کیا بہنیں آئیں اچھا بکھائیں بہنوں کے جاؤ تو اچھا لے کر جاؤ بہنوں کو کبھی خالیدار سے نہیں پیجتے میرے نبی کی سننا تھا میں گالہ ختم کرنا گا لیکن اس پہ دلیل مجہور ہے سیدہ شیمہ والی دلیل مجہور ہے اپنی بہنوں سے نراز نہ ہوا کرو اور بہنوں سے بھی لوگ سا گئے بھائی عید والے دن ہر دوجہ بندے جب پھیڈ آ رہے ہوتے ہیں تو اپنے بھائی سے نراز ہے وہ بھائی جو ایک کولی میں کھاتے تھے وہ لڑ مرتے تھے ایک دوسرے کی خاطر ایک یار اٹ رکھنے کی بات آتی سیر پار دیتے ہیں کیا ہوگا چاہ رہی تھے ایک تاجے چاہ رہی تھے تھوڑی دیر سوچ ہوتے سہی کیا ہوگا اگر کھاتے تھے راک چھتی یا سکے پائی سکے پائی سکے پائی میں نے خبر پڑی ایک بھائی لوگر میں اپنے تیل پائیوں کو قتل کر دیا یہ بھی کیا میرا نبی کرم کا دین لے کر آیا میرا نبی سلو کا دین لے کر میرا نبی محبت کا جوڑنے کا دین لے کر آیا توڑنے کا نہیں رشتے داروں کی جو بندہ غلطیوں کو معاف کرتا ہے اللہ اس کی زندگی کو لمبی فرما دیتا ہے جو بندہ کہتا ہے میں کنی سوائزی ماں دے تاندرستینہ جیوان شریعت کہتی ہے وہ رشتے داروں کی غلطیاں معاف کرنا شروع کر دے اللہ اس کی زندگی میں برکت ڈالنے شروع کر دے گا وہ تم کر کے دو بیٹھو اس میں لطف ہے مزا اس میں لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھ یہ بھی نبی کا دین ہے معاف کرنا سیکھو لوگوں کی غلطیوں میں بات وہ بہن مری سنا کے ختم کرتا ہوں بات نبی پاک ایک جنگ میں گئے اور جنگ میں اللہ پاک نے فتح آتا کی تو وہ جو جنگ جیت لی تو نہ وہ جو صحابی ہیں کوئی بتاتا ہے یا رسول اللہ ہم نے اتنے ان کے شیعے مار دیئے اتنے ان کے قیدی بنا لیئے کوئی لسٹ بڑھاتا ہے اتنی تلواری قابو آئی اتنے گوڑے دشمن کے قابو کر لیئے ہمارے اتنے زخمی ہوئے تو اتنے میں یہ صحابی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا کہتا ہے یا رسول اللہ میرے ماں بابا پہ قرمان ہو جائیں میرے نبی فرماتے ہیں وہ میرے غلام تیری دیوٹی تھی کہہ دیا تھے کیمپ تیسی تو تو اتھے آ گیا وہ اتھے کہتا ہے یا رسول اللہ میری دیوٹی کہہ دیوٹیوں کے کیمپ پہ تھی میں اتھے دیوٹی پہ کرتا یا رسول اللہ ایک عورت کھڑی ہو گئی ہے کہہ دیوٹیوں میں سے وہ کہتی ہے میں تمہارے نبی کی بین ہوں میں اس لئی آیا دوڑ کے دسل اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس عورت کو لے آ وہ صحابی اس عورت کو لے کر آتے ہیں جب میرے نبی نے دیکھا وہ میرے نبی کی سکی نہیں رضائی بین تھی سیدہ شیمہ اللہ کے نبی نے بچھائی چادر اوپر تشریف فرما ہوں گی میرے قریب نبی فرماتے ہیں بین شیمہ مجھے بچپن کی باتیں سونا سیدہ شیمہ فرما اردھ کرتی ہے یا رسول اللہ میں اللہ سے دعائیں مانگی کرتی تھی میں تو انہوں اے لوری بھی دیتی میں اے لوری بھی دیتی میں جو انہوں کھڑایا وہ اللہ کے رسول کو بچپن کی باتیں سناتی ہیں میرے نبی کی اچشمان مقدس کہاں سو جا رہی ہیں اللہ کے رسول رو رہے ہیں صحابہ بھی روتے ہیں کہتے ہیں میری بین مجھے اور باتیں سنا میری بین مجھے بچپن کی باتیں سنا سیدہ شیمہ قدیعہ رسل اللہ چھوٹے ہوئے یہاں پہ آپ نے کہاں رہا تھا آج بھی نشان باقی ہے میرے نبی روتے جاتے ہیں میرے نبی فرماتے ہیں بین شیمہ سنا تو کیسی ہے شیمہ کہتی ہے بھائی میں کیسے نہ ہوں میں آپ کی قیاد میں ہوں میرے نبی فرماتے ہیں میری بہن میں نے تجھے آزاد کر دیا تو سیدہ شیمہ کو جب آزاد کیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں سلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پہ جان بھی قربان فرمایا بلال جی یا رسول اللہ فرمایا اتنے کپڑے لے کر آؤ اتنی پکریہ لاؤ اتنی آلات کی موریا لے کر آؤ میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں جب بینیں در پہ آئیں تو بینوں کو خانی نہیں بھیجا جاتا فرطوفے دیئے انہیں اپنی بہن کو اللہ کے رسول نے اپنی بہن کو جب سیدہ شیمہ کو طوفے ملے کہتی ہیں یا رسول اللہ میں نہیں جانا اگر آج میں اپنی ازادی کا پروان نہ لے کر چلی گئی اتنی میرے پیٹھالے بیٹھے نے یہ جو میری پرادری کے لوگ آپ کے کہتی ہیں ایک بات گلنا کرنگے وہ خیالی مہدی تھی اپنے بھائی سے اپنی ازادی لے کر چلی گئی ساڑھی بات بھی نہیں پوچھی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری بہن کیا چاہتی ہے سیدہ کہتی بھائیے نمی چھچ دے اللہ کے رسول فرماتے کھڑے ہو گئے فرمایا میری بہن شیما چل میرے سات جس کی طرف دو انگلی کرتی چلی جائے گی میں محمد مصطفیٰ اسے ازاد کرتا چل جاؤ اللہ کے نبی نے پوری پرادری چھاڑے تھی یا تھوڑا دو مٹلی سوچو وہ کوئی رشتے کا روڑا تھا کوئی جائے دہاد دینے لینے کا روڑا رہی تھا وہ جان کے دشمنتے نبی کے میرے نبی نے ایک دانا نہیں دیا کتنوں پہلوں نے فکر بتا بھی جنگ میرے نا اب تو کہتی ہے اللہ کے نبی نے وہ سارے چھوڑ دیئے جن کے دینوں کا نشانہ مصطفیٰ کا سینہ تھا جن کے نیزوں پہ صحابہ کا خون تھا جن کی تلواروں پہ صحابہ کا خون لگا تھا وہ بدانے جنگ میں پکڑے تھے وہ جنگی کیا دی تھے لیکن میرے نبی نے قیامت تک کے لیے اپنی امت کو صدق دے دیا اور میرے غلاموں اور میرا کلہ پڑھنے والوں اور میرا ملاد بنانے والوں سنو جب بہنیں در پہ آ جائیں تو بہنوں کو راضی کر کے درس کو اٹھو تو بہنوں کو راضی کر کے اٹھایا جاتا ہے ساڑھے اندھا کی رشتے لینے دینے پہ نراض ہو جاتے اور پھر بھی پہنے مناؤنوں دیا تو پہیتانے دیتا ہے اس وقت میرے نبی نے یہ دین نہیں دیا میرے نبی نے یہ درس نہیں دیا جانی دشمنوں کو چھوڑ دیا کہ میری پین میرے درتے آئی تو یہی میری درخواست ہے آج کے ملاد کے دن کا یہ ایک میرا سبق لے جاؤ بہنوں کو کبھی نراض مت کرنا بیٹیوں کو کبھی نراض مت کرنا بہنوں کو نواز ہو بہنوں کے بچوں پہ خرچ کرو جب بہنے گھر پہ آئے تو چاہ کریا کرو اچھا پکایا کرو اچھا کھلایا کرو بہنوں کو اگر وہ آت تانگا پہن پہ خرچ کرو دیکھنا اللہ کتنی برکت ڈالتا اگر بیماریاں جان نہیں چھاڑ دییاں پہن پہ خرچ کرو دیکھنا اللہ کیسے کارمی تندرستی دیتا ہے اگر دکھی ہو بہنوں پہ خرچ کرو اللہ سکھی کر دے گا جنائیں جو ہے تو محظم ادابے اپنی بیٹیوں کو بھی نواز آگا یہ سادے آگا کرو انہیں جتنے ہاں جی صاحب یہاں اب بے بیٹی ہیں نا یہاں پہ بیٹیوں کے ان کا ہی سادے آگا بہت بڑا ڈاکو ہے جو اپنی بیٹی کے آنکے پہ ڈاکا ڈال کے جین دے جی گو ٹھیلا آگے ملیوں کے نام لما دیتا ہے اپنی قبر کو آگ کا گڑھانا بنا ہو ہاں جی صاحب تیری تصمیعہ اپنی جگہ تیری نماز ہے تیرا حاج لیکن ایک مسوم پہ حق پہ جو ڈاکا ڈالے گا نا میرا رب تجھے معاف نہیں کرے گا کیونکہ حاج تیرے اپنی جگہ وہ حقوق اللہ ہے اللہ حقوق اللہ عباد معاف نہیں کرتا اپنی بیٹیوں کے حقوق نہ کھاؤ سب کچھ ہتھے رہے جانبا میں ان بابوں کو کہتا ہوں زمین ساری ملدیوں کے نالوا دیتے ہو بتایا جب بابا منجی پہ پڑھتا ہے یوں ہی منڈے انڈے موٹر سیکل کھلار دیا بتائیں بھی نا آج جب بیری بڑی طبیعت خرابہ سویر دی وہ ہی کہے گا میں کرتا ہوں نہیں ڈاکٹر نفون امدہ ہونا اندر چلا گیا بیٹی دور بول پر بھی بیائی ہوئے گی نا جتنے دن آئے گی نا پتا ہوگا میرا باپ ماری ہارے تھا وہ پیتوں پہ بیٹھے رہے گی قدموں کی طرف پیٹھے باپ کا بشاہ پہ وہ دوہے گی جس کے ہاں پہ تو لڑا کھا ڈالا وہ مٹھی نپی وہ کرتی ہے وہ نا دن نوہ میں لانگے خود نہیں لگنے دیتی وہ تو بیٹیوں کا ہی سادیہ کرو یہ شریعت نے تجھ پہ واجب کیا ہے بیٹیوں کا حق نہ کھاؤ بینوں کا حق نہ کھاؤ بائیوں سے راضی رہا کرو اپنے رشتے داروں کا حق ادا کرو حدیث پھر سن لو نبی پاک فرمایا لا یدخل الجنہ تاکاتیون رشتے داری ختم کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا لا یدخل الجنہ تاکاتیون رشتے داری ختم کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا لا یدخل الجنہ تاکاتیون رشتے داری ختم کرنے والا جنت میں